اسلام علیکم لسنرز بیش خدمت ہے تاہر جعوید مغل کی تخلیق آندھی کی دوسری قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں گزرے کل سے آپ کی خدمت میں یہ دو نئی سلسلے شروع ہوئے ہیں دن کے سلوٹ میں آپ آندھی سن رہے ہیں اور شام کے سلوٹ میں آپ سیما غزل کا کالبل سن پا رہے ہیں امید ہے دونوں نوول آپ کو پسند آئیں گے تو آئیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں سلیم مجھے اور فرحان کو لے کر کھڑکی کے راستے باہر نکل آیا ابھی ہم کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے کہ بائیں جانب تاریکی سے واصف کے ایک آدمی رائفل تانے سامنے آ گیا شاید دروازے سے معیو سو کر وہ کھڑکی پر زور آزمائی کرنے آیا تھا ہمیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا اس نے چلانے کے لیے موں کھولا مگر اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی سلیم کے سر کے نہائیت زوردار ضرب اس کی پہشانی پر پڑی مجھے یاد ہے وہ چکرا کر گرہ تھا اور گرتے ہو اس کا سر پختہ دیوار سے ٹکرایا تھا یہ سب کچھ اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا اس دوران کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور رب نواز ایم جی سنبھالے اندر گھوس آیا اس کی نظر کھلی کرکی پہ کھڑے سلیم پر پڑی مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پہشان کر فائر کرتا سلیم کے پسٹول نے یکے بعد دیگرے دو شولے اگلے میں نے رب نواز کو پیٹ پکڑ کر لڑ کھڑاتے دیکھا پھر اس کی رائیفل فرش پر گرنے کی آواز آئی سلیم نے فرحان کو مجھ سے چھینے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مخالف سمت میں بھاگا رکھ والی کرنے والے دو جسیم تازی کتے ایک جانب سے نکل کر ہم پر جھپٹے سلیم پر جیسے وحشت سوار ہو چکی تھی اس نے مڑ کر ہجے کے بعد دیگرے تین فائر کیے اور کتوں کی غراہٹیں لرزخے اس دھماکوں میں دم توڑ گئیں اب ہم آہاتے کے مشرقی کونے میں پہنچ چکے تھے یہاں نیم کے گھنے پیڑوں تلے واصف کی جیپ کھڑی تھی حویلی کے شمالی حصے سے بھاگ اور دوڑے کی آوازیں آ رہی تھیں جیپ کا ڈرائیور جو جیپ کے قریب ہی چار بائی ڈالے لیٹا تھا شور سے بیدار ہو گیا تھا اور عوان کے ملتا ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا کیا ہوا اس نے سلیم سے پوچھا نجانے سلیم نے ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے سوچ بیچار کر رکھی تھی جب اس کے ذہن نے فوری طور پر کام کیا وہ بولا خان محمد جلدی کرو جیپ نکالو زمیندار شہاب کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے چودری جی مارے گئے ہیں وہ بیگم جی اور بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ان دنوں ایک قریبی زمیندار شہاب کے کچھ خطرناک پالتو آدمی جیل سے مفرور تھے اور حویلی میں خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ پرانی دشمنی چکانے کے لیے چودری صاحب کے گھرانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ڈرائیور نے نیم غنودگی اور نیم بیداری کے عالم میں جو زمیندار شہاب کا نام سنا تو اس کے وسان خطا ہو گئے وہ ہم سے بھی پہلے جیپ میں آ بیٹھا فوراں انجن سٹارٹ کر دیا سلیم نے مجور فرہان کو پیچھے بٹھایا اور وہ خود ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی جیپ توفانی رفتار سے حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف پڑھی گیٹ پر موجود مسلح پہردار بھی رہائشی حصے میں فائرنگ کی آوازیں سن چکے تھے جیپ کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ گئے ڈرائیور کڑک کر بولا تم یہاں کھڑے ہو ادھر شہاب کے آدمیوں نے حملہ کر کے چودری صاحب کو مارٹ ڈالا ہے دونوں پہردار رائفلیں تھا میرے رہائشی حصے کی طرف بھاگے اس دوران سلیم اتر کر گیٹ کھول چکا تھا جیپ گیٹ سے نکلی اور ہمیں لے کر آندھی کی طرح بڑی سڑک کی طرف پڑھنے لگی بڑی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی سلیم نے ڈرائیور سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ویسے بھی اب وہ خوف اور ہنودگی کیسر سے نکل کر سوچ بچار میں مصروف ہو گیا تھا ہم اس کی نظروں میں انقریب مشکوک ٹھہرنے والے تھے سلیم نے اسے ایک جگہ جیپ روکنے کیلئے کہا اس نے جیپ روکی تو سلیم نے پسٹول سے پورے زور سے اس کے سر پر ضرب لگائی وہ بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن نڈھال ہو کر ایک طرف لڑک کیا سلیم اسے اٹھا کر درختوں میں لے گیا اور اس کی شلوار کے آزار بند سے اس کی مشکیں کس کر واپس آ گیا یہاں ہم نے اپنی حالت کا بھی جائزہ لیا گولی میرے کندے کا گوشت چیٹھی ہوئی گزر گئی تھی زخم سے مسلسل خون بہرہ تھا سلیم نے اپنا صافہ پھاڑ کر پٹی باندھی جس سے خون کا اخراج کم ہو گیا میری کمیز جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ ڈرائیور کے ایک گرم چادر جو ڈیش بورٹ کے کھانے میں پڑی تھی دہاتی عورتوں کے انداز میں جسم اور سر پر لپیٹ لی ننے فرہان کے حالت بھی قابل ترس تھی غزبناک باپ کے ہاتھوں معصوم بیٹے کے کپڑے بھی سلامت نہیں رہے تھے اس کے کرتے کے ایک آستین غائب تھی گریبان دھجیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا وہ بلک بلک کر رو رہا تھا کھینچہ تانی میں اس کی کوہنی کا جوڑ اکھڑ گیا تھا میں نے اسے بھی اپنی چادر میں چھپا لیا ہوا میں کافی خنکی تھی اور اوز سے ہمارے جسم بھیگ رہے تھے ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس روز حویلی میں جیب کے علاوہ اور کوئی گاڑی موجود نہیں تھی ورنہ ہم اپنا تاکب کرنے والوں کو جل دے کر اتنی دور تک نہ آ سکتے اب مسئلہ یہ تھا کہ کدر کا روخ اختیار کیا جائے اس پورے علاقے میں جاگرداروں کے تسلط تھا اور یہاں محفوظ پناہگاہ تلاش کرنا بے وکوفی تھی بہتر یہی تھا کہ ہم کسی طرح موجود تھا کہ ہم جھنگ تک پہنچ سکتے تھے جھنگ کے مذہفات میں کسی ویران جگہ جیب چھوڑ کر ہم بس پر سوار ہو سکتے تھے حتمی فیصلہ کرنے کے بعد سلیم تیز رفتاری سے انچے نیچے راستوں پر آگے بڑھنے لگا اس وقت ہم جھنگ سے کوئی پندرہ میل دور ایک دشوار گزار راستے سے گزر رہے تھے جب اچانک جیب کا انجن بند ہو گیا سلیم نے نیچے اتر کر کل پرزے چک کیے بہت دیر تک سلف مارتا رہا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی جاگرداروں کے آدمی کسی بھی وقت ہماری بوگ سونگتے ہوئے پہنچ سکتے تھے اس وقت سلیم پر انکشاف ہوا کہ کسی وجہ سے انجن کا سارا موبلائل ضائع ہو گیا ہے اور انجن سیل ہو چکا ہے اب جیب چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے کچھ ضروری چیزیں انجن میں ایک ٹورچ بھی شامل تھی جیب سے نکال لی اور گھنے درختوں میں پیدل ہی آگے بڑھنے لگے کچھ ہی دور گئے تھے کہ جھاڑیوں میں سرسراہت سنائی تھی جیسے کوئی جانور یا انسان ایک دم بدر کر بھاگا ہو ہم دونوں ٹھٹھک گئے سلیم نے اپنی ڈوبنے سے پسٹول نکالا اور آواز کی پیچھے لپکا تاریکی گہری تھی مگر بھاگنے والے کے قدموں کی آواز اس کی رہنمائی کر رہی تھی جل تھی اس نے اسے جا لیا میں بھی تیزی سے سلیم کے پیچھے آ رہی تھی جھاڑی سے ڈری ہوئی نسوانی آواز آئی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتی مجھے گھر جانے دو بولنے والی کے لہچے میں ایسی فریاد تھی کہ میں کام پٹھی قریب جا کر دیکھا تو ٹورچ کی روشنی میں ایک عورت کانٹے دار شاخوں میں علچھی پڑی تھی اور اس نے سلیم کے سامنے ہاتھ جوڑ رکھے تھے عورت کی عمر پچیس سال کے لگ بگ تھی شکل و صورت عام اور لباس پھٹا پرانا تھا سردی اور خوف سے وہ بے حال تھی عورت دوسری عورت کا دکھ بہت جلد سمجھ لیتی ہے اس عورت کو دیکھتے ہی میرا پورا جسم سنسنہ اٹھا میرے دل نے پکار کر کہا کہ اس بدنصیب کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے کسی مرد کی طرف سے نہائیت نارواز سلوک ہو چکا ہے اس کی میلی آنکھوں کے آنسو چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا اعلان کر رہے تھے وہ سلیم کو دیکھ کر ڈر گئی تھی لیکن جب اس نے سلیم کے عقب میں مجھے اور میری گود میں بچہ دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی پوچھنے لگی کون لوگ ہو تم سلیم نے کہا یہی سوال ہم تم سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ بولی کسی کے گھر مہمان آئے ہو سلیم نے کہا مسافر ہیں اس نے ایک نظر سلیم کے تنمت جسم کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی ویرہ مجھ پر ایک احسان کر مجھے کسی طرح میرے گھر تک پہنچا دے اس وقت میری اور سلیم کی نگاہیں بیق وقت عورت کے پاؤں کی طرف چھک گئیں اور پہلی بار ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا ایک پیر شدید زخمی ہے سلیم نے ٹارچ کی روشنی پیر پر مرکوز کی وہ بری طرح سوجہ ہوا تھا اور ٹکنے کے قریب گہرہ زخم نظر آ رہا تھا یہ کیا ہوا میں نے پوچھا اس نے سسکی روکی اور بولی کچھ نہ پوچھ بہن کچھ نہ پوچھ زندگی تھی جو بچ گئی ہوں بس تم دونوں اتنا احسان کرو کہ مجھے کسی طرح گھر تک پہنچا دو عجیب صورتحال تھی ہم خود مصیبت کے مارے تھے اور وہ ہم سے مدد طلب کر رہی تھی اس کا ہمارے راستے میں آنے بھی نہائی ڈرامائی تھا شاید رات کی تاریخی ہوتے ہی ایسی کہانیوں کو جنم دینے کے لیے ہے سلیم نے سوال یہ نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے آگے بڑھ کر عورت کو سہارہ دیا دوسری طرف سے سلیم نے اس کا بازو تھام لیا وہ اپنے مفلوج پاؤں کو گھسیٹی ہوئے ہمارے ساتھ چلنے لگی ہر قدم پر اس کے ہونٹوں سے کراہ نکل جاتی تھی کوئی سوگز درختوں میں چلنے کے بعد کچھے پکے مکانوں کے آثار نظر آئے ڈیک نالے کے کنارے پر یہ کافی بڑا گاؤں تھا ابھی تک ہم راستے کی تمام آبادیوں سے بچ کر نکلے تھے حویلی سے فرار ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہم کسی گاؤں میں داخل ہو رہے تھے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہمیں اس وقت پناہ کی شدید ضرورت تھی اور اس عورت کا گھر ہماری وقتی پناہ کا ثابت ہو سکتا تھا میں کچھ دیر سوچتی رہی آخر یہی بات میری زبان پر آ گئی میں نے چلتے چلتے کہا بہن میرا بچہ بیمار ہے ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے صبح تک کے لئے ہمیں چھت کی ضرورت ہے میرے سوال پر عورت نے رکھ کر مشکوک نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتی رہی اس کی خاموشی نے جیسے ہمارے اوپر گھڑوں پانی ڈال دیا تھا دل ایک دم کام سگیا میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر عورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اس نے لکڑی کا لٹو گھما کر دروازہ کھولے اور بغیر کچھ کہے اندر داخل ہو گئی اندر سے زنجیر چڑھنے کی آواز آئی اور ہم دونوں سمجھ گئے کہ ہماری درخواست کے سلسلے میں عورت کا جواب کیا ہے بوجل قدموں سے ہم واپس مڑے تو ایک قریبی دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں نے گھوم کر دیکھا وہی عورت مٹی کا دیا لیے سامنے کھڑی تھی سرگوشی میں بولی اندر آج جاؤ اب میں نے دیکھا کہ یہ دوسرا دروازہ بھی اسی مکان کا تھا شاید جی بیٹھک قسم کا کوئی کمرہ تھا میں اور سلیم جھ جھکتے ہوئے اندر داخل ہوئے کمرے میں دو جھلنگا چرپائیوں اور ٹوٹے ہوئے موڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا مٹی سے پوتی ہوئی علماریاں برتنوں سے خالی تھی اور اناج رکھنے والی مٹی کی بڑی سی ناند میں خاک کر رہی تھی ہمارے اندر داخل ہوتے ہی عورت نے دروازہ اندر سے بند کر لیا دیئے کی روشنی میں میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اس کے گورے چٹے چہرے پر نیلگوں خراشیں تھی اور لباس بھی ادھرا پھٹا ہوا تھا اس کا سارا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا سرگوشی میں بولی ساتھ والے کمرے میں میرے بچے سو رہے ہیں اونچی آواز میں نہ بولنا میں ابھی آتی ہوں میری گرم چادر کے نیچے فرحان پھر قسمہ سانے وہ رینری کرنے لگا تھا اس کے بازوں کی چوٹ اسے بے چین کر رہی تھی عورت لنگڑاتی ہوئی باہر نکل گئی اس کے واپسی کوئی پانچ منٹ بعد ہوئی اس کے ہاتھ میں خدر کی ایک بڑی سی پٹی تھی کچھ روئی تھی جسے وہ نمک اور حلدی میں سینکر لائی تھی اس کے علاوہ ایک پیالے میں اپلوں کی راک اور اس میں ایک پوٹلی رکھی تھی اس نے میری قیمتی لباس پر ایک اچھٹی سے نظر ڈال کر کہا بی بی آپ کا کندہ سخت سخمی ہے آپ کے بچے کا ایک بازو بھی ٹھیک نہیں لائیے میں آپ دونوں کو پٹی کرتوں میں حیرانی سورت کو دیکھنے لگی وہ بہت ہوشیار اور تیز نظر تھی ہمارے کچھ بتائے بغیر ہی کافی کچھ جان گئی تھی غالباً اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کہیں سے بھاگے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں اس نے بڑی احتیاط سے گرم چادر میرے جسم سے الہتہ کی اور میرے کندہ دیکھنے لگی اس وقت میری نگاہ اپنی گرم چادر پر پڑی اس پر خون کا چھوٹا سا دھپا نظر آ رہا تھا شاید اس دھپے کی وجہ سے عورت کو میرے زخمی ہونے کا علم ہوا تھا مگر اس نے فرحان کے زخمی ہونے کا جو کافیہ لگایا تھا وہ واقعی اس کے ذہین ہونے کا ثبوت تھا اس نے احتیاط سے میری پٹی کھولی اور مہر جراح کی طرح زخم دیکھنے لگی پھر اس نے پورٹلی میں سے خاک سطری صفوف نکال اور زخم پر اچھی طرح لگا کر اور روئی رکھ کر پٹی باندھی بڑے اعتماد سے بولی اب آپ کا خون رک جائے گا چودھانی جی چودھانی جی کے الفاظ میرے اور سلیم کے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوئے ہم دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے وہ بولی حیران نہ ہوں جی میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں میرا نام زینب ہے میں پچھلی گرمیوں میں آپ کے بڑی جٹھانی فاطمہ بی بی کے پاس گئی تھی ان سے زکاة کے پیسے لینے کے لیے وہیں پر آپ کو دیکھا تھا اس وقت آپ کا یہ بچہ گودھ میں نہیں آیا تھا میری رگوں میں خون کی گردش تھمنے لگی ہم نے پناہ ڈھونڈی بھی تو کہا زینب نامی یہ عورت میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی میری پٹی کرنے کے بعد اب وہ بڑی احتیاط سے فرحان کی کوہنی کا جوڑ دیکھ رہی تھی اس کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ جراہی کا کام جانتی ہے ہمارے کچھ پوچھے بغیر وہ بولنے لگی چودرانی جی اللہ بخشی میرا شہردین محمد بڑا اچھا جراہ تھا اس سے یہ قصب میرے ہاتھ آیا اب تو یہی اڑنا بچھونا ہے تھوڑی بہت حکیم گیری پہ کر لیتی ہوں یہ موت جوگہ ڈاکٹر گاؤں میں نہ آتا تو آٹا دال چل ہی رہا تھا اب تو کئی کئی روز گھر میں چولا نہیں جلتا اللہ کرے کسی آئے اس کو آئے میرے بچوں کی تو روٹی چھین لی ہے اس ڈاکٹر نے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فرحان کے بازوں کی مالش بھی کرتی جا رہی تھی پھر اس نے ایک مقصود جھٹکا دیا فرحان ذرا سمجھلا زیرم نے فوراں روئی رکھ کر پٹی باننی شروع کر دی بس جی بلکل ٹھیک ہو گیا کاکا ہڈی کو کچھ نہیں ہوا صرف جوڑ ہل گیا تھا اچھی طرح پٹی کرنے کے بعد اس نے پوٹلی میں سے افیم کی ایک ڈلی نکالی اور تھوڑی سی توڑ کر مجھے دیتی ہوئی بولی کاکے کو کھلا دیں صبح تک آرام سے سوئے رہے گا دھڑ بھی نہیں مانے گا زینب کی ہدایات پر عمل کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا میں نے فرحان کو افیم کی ڈوز دے دی وہ ساتھ والے کمرے سے ایک بوسیدہ لحاف لائی اور چارپائی پر ڈال دیا بولی اب آپ دونوں آرام کریں میں اپنے موت جوگہ پیر کی بھی خبر لے لوں لگتا تھا موت جوگہ اس کا تکیہ کلام ہے وہ اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی بغلی دروازے کی طرف پڑھی محسوس ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ کچھ دیر پہلے پیش آنے والے حادثے کو ملکل فراموش کر چکی ہے عجیب عورت تھی وہ سلیم کی آنکھوں میں اس کی طرف سے شکوک تھے میں خود بھی تا زبزب میں تھی اس چالاک عورت پر قطعی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اگر وہ جاگردار گھرانے سے واقف تھی تو ہمیں پناہ دینے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی اس کے لئے بہتر یہی تھا کہ فوراں کسی زمدار شخص یعنی گاؤں کے چودری یا نمبردار وغیرہ کو ہماری موجودگی سے باخبر کرے اور اپنے پر آنے والی مصیبت ڈالے اس صورت میں ہو سکتا تھا اسے کچھ نام بغیرہ بھی مل جاتا وہ دروازے سے نکلنے لگی تو میں نے آہستگی سے کہا زینب ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں اس نے میری بات کے دوسرا مطلب لیا اور بولی بہت شرمندہ ہوں گھر میں صرف دو ہی لحاف تھے دوسرا میرے بچوں پر ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تھوڑی رات رہ گئی ہے میں لحاف کے بغیر بھی گزارہ کر سکتی ہوں وہ مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آئی یہاں چار بچے ایک ہی لحاف میں سوئے ہوئے تھے دیئے کی مدم روشنی میں ان کے چہرے کچھ اور بھی متقوق اور زرد نظر آ رہے تھے بڑی بچی کی عمر کوئی آٹھ سال اور سب سے چھوٹے لڑکے کی عمر تیر دو سال تھی بچوں پر تائرانہ نگاہ ڈالتی ہوئی میں زینب کے ساتھ ایک چھوٹے سے کوٹھے میں آ گئی یہ کوٹھا باورچی خانے سٹور اور شاید کبھی کبھار بیڈروم کا کام بھی دیتا تھا زینب نے چولے میں اپلوں کی آگ جلائی مجھے بیٹھنے کے لیے لکڑے کی چوکی دی اور خود بھی ایک ایسی چوکی پر بیٹھ گئی اور اپنے زخمی پاؤں کو حرارت پہنچانے لگی غالباً اسے شدید قسم کی موچ آئی تھی اور سردی کی وجہ سے پاؤں بالکل آکڑ گیا تھا اس نے پورٹلی میں سے ایک تیل نکالا اور خود ہی پاؤں کے علاج مالجے میں مصروف ہو گئی کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ پاؤں پر پٹی کر چکی تو میں نے پوچھا زینب کچھ بتاؤ کی نہیں کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ میرے سوال نے اسے ایک ایک کی پھر غم و اندوہ کے گرداب میں دھکیل دیا جو محسوس ہوا جیسے وہ اب تک خود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی اور میرے سوال نے اس کے ضبط کے تمام بند توڑ دیئے ہیں وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی کافی دیر رو چکی تو اپنی بپتہ سنانے لگی اس کی روئیدات کا خلاصہ یہ ہے شوہر کی موت کے بعد اس کی معاشی حالت بہت خراب تھی اور پچھلے ماہ سے تو گھر میں مسلسل فاکے گزر رہے تھے اس نے اپنے بچوں میں زندگی کی حرارت برقرار رکھنے کے لیے بہت جتن کیے مزدوریاں کی ہاتھ پھیلائے خیرات مانگی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا یہاں تک کہ حوث پرستوں کی بھوکی نگاہیں اس کے جسم پر پڑھنے لگیں لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے پستیوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ایک ٹھٹھرتی ہوئی بے مہر شام کو زینب نے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنا آپ پیچ دیا اس کی مجبوری خریدنے والے شخص کا نام جان محمد تھا یہ شخص فورس گارڈ تھا اور کسی نزدیکی گاؤں میں رہتا تھا زینب ڈیک نالے کے کنارے گھنے درختوں میں تین چار بار اس سے مل چکی تھی لیکن آج وہ گئی تو روٹی کے ٹکڑوں کی وجہے اس کے حصے میں صرف زلط اور زخم آئے جان محمد اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ تین چار آدمی اور تھے ان کے تیور دیکھ کر زینب وہاں سے بھاگی وہ خبیص اس کے پیچھے لپکے زینب کا پاؤں ایک گھڑے میں گیا اور وہ چوٹ کھا کر گر پڑی ان افراد نے شیطانیت کا ثبوت دیا اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ گئے صفا کی ملاحظہ ہو کہ زینب کی جسم پر ایک گرم چادر تھی یہ چادر وہ پڑوسن سے مانگ کر لے گئی تھی انہوں نے یہ چادر بھی چھین لی وہ لوٹی پٹی ان درختوں میں پڑی تھی جب میں اور سلیم وہاں پہنچے وہ سمجھے اسے نوچنے کھسوٹنے والے پھر آ گئے ہیں وہ جان بچانے کے لیے درختوں میں بھاگ نکلی زینب کی رودات سن کر میرے آنکھوں میں آنسو تیر گئے اولاد کی بھوک ماں کو کہاں تک لے جاتی ہے یہ کوئی عورت ہی جان سکتی ہے میں بھی چند گھنٹے پہلے اولاد کی خاطر ایک قیامت اپنی اوپر جھیل چکی تھی ایک طرح ہم دونوں کا دکھ مشترک تھا پچھلی رات کی چھٹری ہوئی سردی میں اس چولے کے سامنے بیٹھ کر میرے اور زینب کے درمیان تعدیر گفتگو ہوئی میں یہ جان کر حیران رہ گئے کہ زینب ہے میرے بتائے بغیر ہی میرے بارے میں سب کچھ سمجھ رہی ہے وہ جانتی تھی کہ میں جاگردار کے ظلم سے گھبرا کر اس کی حویلی چھوڑ آئی ہوں اور میرا ساتھی میرے میں کسی تعلق رکھنے والا کوئی ہمدرد ہے وہ معاملہ فہم عورت تھی اس نے کہا چھوٹی چودرانی جی آخر یہ سب کچھ ہو نہیں تھا اگر نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتی وہ عورت خور حویلی ہے آپ جیسی نہ جانے کتنی چودرانی اس مقبرے میں دفن ہو چکی ہیں میرا دادا بتایا کرتا تھا کہ اچانک گلی سے کچھ آوازیں آئیں اور زینب ٹھٹھا کر خاموش ہو گئی میں نے بھی غور سے سنا یوں محسوس ہوا جیسے دس پندرہ گھوڑ سوار بھاگتے گلی سے گزرے ہوں زینب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا ایک لکڑی ٹیکتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اب صبح ہونے والی تھی اور رات کی سیاہی میں دن کا اجالت چھلکنے لگا تھا زینب بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی تو میں بھاگتے ہوئی سلیم کے پاس پہنچی لحافظ کے کندو پر تھا وہ دروازے کے پاس کھڑا باہر سے آنے والی آوازوں پر غور کر رہا تھا اندازہ ہوتا تھا کہ گھڑ سوار گلی میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں مختلف گھروں کے دروازے بھی کھٹ کھٹ آئی جا رہے تھے گاہے گاہے کوئی انچی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی میرا خون ہرگوں میں جمنے لگا آثار اچھے نہیں تھے میں نے سلیم سے کہا زینب باہر جا چکی ہے کہیں وہ کوئی گھڑ بڑ نہ کر دے سلیم نے کمرے سے نکل کر باہر کے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی مجھ سے بولا سنہ تم فرہان کو لے کر چھت پر چلی جاؤ مکان کی چھتیں ملی ہوئی ہیں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم کسی دوسرے مکان میں اتر جائیں گے فیلحال میں یہاں کھڑا ہو کر سنگن لیتا ہوں سلیم کی تجویز معقول تھی میں فرہان کو لے کر سیڑیوں کے بالائی سرے پر جا بیٹھی گلی سے آوازیں مسلسل آ رہی تھی یہ تکلیفتے سلسلہ کوئی آدھ گھنٹے بعد ختم ہوا دروازے پر دست تھا کوئی سلیم نے کوار کھولے اور زینب گھبرائی ہوئی اندر آ گئی اسے تنہا دیکھ کر میں بھی سیڑیوں سے اتر آئی وہ بولی چودرانی جی خدا کا لاکھ شکر کریں آپ کیوں اور ہم سب کی جان بچ گئی یہ جاگردار کی آدمی تھے ڈیک نالے کے کناریوں نے آپ کی خراب گاڑی ملی ہے ان کا خیال ہے کہ آپ دونوں اس گاؤں میں آئے ہیں وہ تو خدا کے شکر ہے ان کے ساتھ کوئی کھرا اٹھانے والا نہیں تھا ورنہ وہ سیدھے میرے دروازے تک آ جاتے مگر ابھی بھی خطرہ پوری طرح ٹلہ نہیں وہ آگے گئے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں کچھ سوچ کر میں نے اپنی ایک تلائی چوڑی اتاری اور زینب کو تھاماتے ہوئے کہا زینب جہاں اتنا احسان کیا ہے تھوڑا سور کر دو کسی طرح اس چوڑی کو فروخت کروا کر کچھ پیسوں کے انتظام کر دو ہم چاہتے ہیں کہ آج اندھیرہ ہوتے ہی تمہارے گھر سے نکل جائیں زینب سوچ میں پڑ گئی شاید سوچ رہی تھی کہ یہ قیمتی چوڑی لے کر کس کے پاس جائے پھر اس کے ذہن میں کوئی بات آئی بولی ٹھیک ہے میں اپنے بھائی کو بلواتی ہوں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا سلیم نے کہا اس کے علاوہ ہمیں دو جوڑے کپڑے کی بھی ضرورت ہے زینب بولی ایک زنانہ جوڑا تو میرے پاس ہے اور چودھانی جی کو ٹھیک بھی آئے گا مردانے جوڑے کا مسئلہ ہے ابھی دن چڑھتا ہے تو پڑوسن سے بات کرتی ہوں میں نے کہا زینب تم سمجھدار ہو تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پھر بھی جو کچھ کرنا احتیاط سے کرنا سلیم نے کہا تمہارے گھر میں حابند دستہ تو ہے چوڑی بھائی کو دینے سے پہلے اس میں اچھی طرح کوٹ لینا وہ بولی آپ فکر نہ کریں میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں اس نے مجھے اور نیلم کو گھر کی پچھلی کوٹری میں بند کر کے باہر سے تالہ لگا دیا اور ہدایت کی کہ کوئی آواز نہ نکالیں اور بہتر ہے کہ بچے کو مسلسل سوتا رکھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو بھی ہماری موجودگی کا پتہ چلے دو پہرے ایک بچہ آ کر اس نے ہمیں کپڑوں کے دو جھوڑے دیے اور بتایا کہ اس کا بھائی چوڑی لے کر جھنگ گیا ہوا ہے اور شام سے پہلے پہلے واپس آ جائے گا وہ ہمارے لئے کھانا بھی لے کر آئی تھی جس میں ساگھ تندوری روٹی چاٹی کے لسی اور اچار شامل تھے پتہ نہیں بیچاری نے یہ انتظام کیسے کیا تھا ہم دونوں زینب کے لئے دل میں بہت احسان مندی محسوس کر رہے تھے اور اس کا احسان چکانے کا طریقہ یہ تھا کہ جانے سے پہلے اس کی مالی مدد کی جائے میرے جسم پر کچھ رہی تو تیس پیندیس ہزار کا زیور موجود تھا اور میں اس قابل تھی کہ اس کی مدد کر سکوں شام سے ذرا پہلے اس نے دو تولے سونے کی قیمت جو اس وقت چار ہزار روپے تھی لاکر میرے ہاتھ میں رکھ دی تاہم اس کے ساتھ ہی وہ ایک بری خبر بھی لے کر آئی تھی اس نے ایک مڑا توڑا اخبار ہمارے سامنے پھیلا دیا یہ اخبار اس کے بھائی نے شہر سے خریدا تھا اخبار کے پچھلے صفحے پر میری اور سلیم کی تصویر کے ساتھ یہ سنسنی خیز خبر موجود تھی بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا تفصیلات میں درج تھا جاگیدر واصف چنگیزی کو کل ان کی بیوی سنہ نے اپنے آشنا سلیم کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا واصف چنگیزی پر اقب سے گولی چلائی گئی جو ان کی گردن کو چیر کر دماغ میں پہنچ گئی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ان کے مسلم محافظ رب نواز کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے حویلی کے دو اور ملازم جن میں واصف چنگیزی کا ڈرائیور بھی شامل ہے معمولی زخمی ہوئے ہیں مجرموں کی تلاش میں پولیس سرگرمی سے چھاپے مار رہی ہے یہ خبر مجھ پر سکتہ تاری کرنے کے لئے کافی تھی میرے بدترین خدشات حقیقت کا روب دھار چکے تھے میں جو ایک چونٹی کے جان لینے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی آج ایک قاتلہ تھی اور مجھ پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا کتنی ہی دیر ہم دونے کی دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے زہنوں میں حلچل سی مچی ہوئی تھی صورتحال سنگین تر ہو گئی تھی اس خبر کا مطلب یہ تھا کہ جاگرداروں کے پال تو گنڈے ہی نہیں پولیس بھی ہمیں سرگرمی سے تلاش کرتی پھر رہی ہے اخباروں میں ہماری تصویریں شائع ہو چکی تھی اور اب اس چار دیواری سے باہر ہمارے لئے خطرات ہی خطرات تھے زینب بھی اس صورتحال کو سمجھ رہی تھی ایک عورت ہونے کے باوجود وہ اب تک نہائیت حوصلے اور جرت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی وہ معصوم بچوں کی ماں تھی ہماری وجہ سے اس پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں تحفظ دے رہی تھی اس نے کہا چودرانی جی فلحال جہاں سے جانے کا خیال دل سے نکالتے ہیں اس موت جوگی اخبار نے آپ کو ہر طرف نشر کر دیا ہے آپ پر الزام بھی بڑے سخت لگائے گئے ہیں یہ سارا معاملہ ذرا تھنڈا ہولینے دیں پھر یہاں سے نکلیں میں اپنے دونوں بڑے بچوں کو بھی آپ کے بارے میں بتا دیتی ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ باہر بات نہیں کریں گے بس آپ یہ کوشش کریں کہ کاکس زیادہ روئے نہ زینب دروازے کو باہر سے تالہ لگا کر چلی گئی اور ہم دیئے کی مدھم روشنی میں اپنی اپنی سوچوں سے جنگ کرنے لگے اور وہیں پر مجھ سے وہ غلطی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی شاید اس غلطی کی وجہ یہ تھی کہ میں سلیم کی مزاج سے پوری طرح آگاہ نہیں تھی مجھے اس آتش فشان کی خبر نہیں تھی جو اس کے سینے کی گہرائی میں ہر وقت دھیکھتا رکھتا تھا اور جسے جگانے کے لیے صرف ایک اشارے کی ضرورت ہوتی تھی میں چونکہ اس وقت خود بھی صدمے سے دوچار تھی اس لئے میں نے سلیم کو اس گفتگو کے بارے میں بتا دیا جو چند ہفتے پہلے واصف چنگیزی اور میڈم نادرہ کے درمیان ہوئی تھی میں نے سلیم پر واضح کر دیا کہ میری اور اس کی بربادیوں کی اصل جڑھ میڈم نادرہ ہی ہے یہی وہ عورت ہے جس نے پرانی اداوت کی وجہ سے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور مجھے واصف چنگیزی کی بیوی بنا کر حویلی کے جہنم میں دھکیل دیا اور یہی وہ عورت ہے جوبے گہری سازش کے تحت واصف کو اس کے خلاف بھڑکا رہی تھی میں نے کہا سلیم اس لئے میں تمہیں بار پر حویلی سے چلے جانے کا مشورہ دیتی تھی مجھے معلوم تھا وہ بدزات میری زندگی تو برباد کر رہی چکی ہے اب تمہیں بھی جاگرداروں کے ہاتھوں قتل کروا دے گی اس کے دل میں تمہاری دشمنی کی جڑیں بہت گہری اتری ہوئی ہیں وہ ہر پل تمہاری خبر رکھتی تھی اسے یہاں تک معلوم تھا کہ تم نے جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک پسٹول خریدا ہے اور اب یہ پسٹول واصف کے خلاف کام آئے گا میں روتی رہی اور سلیم کے سامنے اپنے دل کے پھپولے پھوڑتی رہی وہ خاموشی سے سنتا رہا اس کے سننے کا انداز بتا رہا تھا کہ میری باتوں سے اس کے بہت سے اندیش درست ثابت ہو گئے ہیں یہ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے کوئی گیارہ بارہ کا وقت ہوگا دورانے نیند کندے سے اٹھنے والی ٹیس نے مجھے جگا دیا چرپائی کے نیچے رکھی ہوئی لالٹین کی مدھم لو کمرے کے ایک تہائی حصے میں معمولی روشنی بکھیر رہی تھی جلالٹین کچھ دیگر سودہ سلف کے ساتھ زینب آج ہی بازار سے خرید کر لائی تھی میں نے حسب عادت سر اٹھا کر دیکھا فرحان گہری نیند سو رہا تھا آجانک میری نگاہ سلیم کی طرف اٹھ گئی وہ میری طرف پشت کیے کھڑا تھا اس کے پاؤں میں چپل تھی اور کندے سے گولیوں کی پٹی لٹک رہی تھی وہ کہیں جانے کے لئے تیار نظر آتا تھا اور شاید جن لمحے مزید اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل چکا ہوتا میں چونک کر اٹھ پیٹھی کہاں جا رہے ہو سلیم اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا خدا کی پناہ میں سر تاپا لرز گئی اس کے آنکھیں کسی درندے کی طرح روشن تھی وہ بالکل ایک بدلہ ہوا آدمی نظر آ رہا تھا مجھے لگا جیسے میں اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں اس کے چہرے کے ایک ایک رکھ تنی ہوئی تھی میں نے حوصلہ کر کے پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو سلیم وہ عجیب آواز میں پھنکا رہا ایک کام سے جا رہا ہوں کل رات بارہ بجے سے پہلے آ جاؤں گا ایسا بھی کیا ضروری کام ہے تمہیں معلوم ہے یہاں سے نکلنا کس قدر خطرناک ہے بحث مت کرو مجھے سب معلوم ہے کیا کام ہے مجھے نہیں بتاؤگے اس وقت نہیں بتا سکتا لیکن میں بتا سکتی ہوں میں نے سنسنی خیز لہچے میں کہا تم تم لاہور جا رہے ہو میڈم نادرہ کو قتل کرنے کے لیے میں نے اس کے دل کی بات کہی تھی اور یہ وہ بات تھی جو اس کا کلیجہ ہلا سکتی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو میں نے اسے جھنچوڑ کر سرگوشی کی بتاؤ بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں وہ کسی درندے کی طرح غر آیا ٹھیک کہہ رہے ہو تمہاری زندگی برباد کرنے کے بعد اس ورات کو اب جینے کا کوئی حق نہیں نہ جانے میرے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا میں چند لمحی اس کے انگارہ آنکھوں میں جھانگتی رہی پھر ایک عجیب اعتماد کے سارے میں نے نہایت دھک کو مانا لہچے میں کہا نہیں سلیم تم کہیں نہیں جاؤگے نکل جائیں گے ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا یہ نہیں ہوگا سنہ وہ عورت آج رات کی صبح نہیں دیکھے گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے پھر میرا آخری فیصلہ بھی سن لو اس گھڑی کے بعد تم میری صورت کبھی نہیں دیکھو گے مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں وہ جیسے غزب میں دیوانہ ہو چکا تھا اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا اور کھڑکی کی طرف پڑھا میں نے لپا کر اس کا کرتا کھینچ لیا نہیں سلیم میں تجھے نہیں جانے دوں گی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا کمرے کے مختصر رکبے میں ہم دونوں کے درمیان زبردست کشمکش شروع ہو گئی شرم و حیاء کو بالائی تاک رکھ کر میں پوری جسمانی قوت سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل نکل رہا تھا اس کی کمیز پھٹ گئی تھی اور میرے بازوں پر بھی خراشیں آ رہی تھی تاہم جے ساری جدو جہد خاموش تھی ہمارے درمیان جن تیز فکروں کا تباتلہ ہو رہا تھا وہ بھی سرگوشیوں میں تھے سلیم کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح مجھے جھٹک کر گھڑکے تک پہنچ جائے اور اسے کھول کر باہر نکل جائے مجھ میں نہ جانے تنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں ابھی تک اس کے مضاحمت کر رہی تھی میری کامیابی کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلیم کا انداز دفائی تھا وہ مجھے کوئی ضرب لگانا نہیں چاہتا تھا ورنوز جیسے طاقتور اور مشتل مرد کا ایک کی تھپڑ مجھے ہوش و ہوا سے بیگانا کر سکتا تھا اس کشمکش کا انجام سلیم کی پسپائی پر ہوا اچانک اس نے حمد ہار دی جکا جک اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور ایک خوفناک ٹکر مٹھی کی دیوار پر پڑی پورا کمرہ جیسے ہل کر رہ گیا پھر یکے بعد دیگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا کمرہ دھڑام سے ہمارے اوپر آ گرے گا اس کے سر میں کوئی عجیب سی قوت پوشیدہ تھی میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے ہمارے گھر کے سامنے قاسم آوان اور برادران کو ٹکریں مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا تھا پھر حویلی میں جس طرح لکڑی کی کھڑکی توڑی تھی وہ منظر مرتے دم تک میری آنکھوں میں نقش رہے گا بنا ڈرامائی منظر تھا وہ میں نے سلیم کے بال کھینچ کر اسے بمشکلے اس پاگلپن سے روکا دھم دھم کی آوازیں سن کر زینب کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اس نے ہلکی سی مقصوص دستک دی سلیم اب ما تھا زمین پر ٹیکے ہچکیوں سے رو رہا تھا اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خوفناک درین توفان چڑھ کر اتر گیا ہو میں نے دروازے کے پاس جا کر زینب کو بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں وہ جا کر سو جائے زینب چلی گئی تو میں سلیم کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی اس گھڑی وہ مجھے ایک روٹھا ہوا بچہ محسوس ہوا ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے اس کا کھردرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دیرے دیرے اسے سمجھانے لگی ہم دونوں کے درمیان وہ اب تک ایک طویل ترین گفتگو تھی مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس رات اپنے آئندہ دنوں کی منصوبہ بندی کی میں نے سلیم پر یہ بات کھول دی کہ میرے لئے سب سے مقدم چیز اپنے بچے کی سلامتی ہے باقی سب کچھ اس کے بعد آتا ہے میں اپنے بچے کو حالات کے اس آگ سے بچا کر کہیں دور لے جانا چاہتی ہوں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم تینوں اپنے ماضی سے ہر ناتہ توڑ لیں اور اس جاگیر کے خدای فوجداروں کسر و رسوق سے دامن بچا کر کوئی دور دراز کے پناہگاہ ڈھونٹ لیں میں نے سلیم کا اپنا نکتہ نظر سمجھانے کی سرطور کوشش کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہوں میں نے تجویز پیش کی کہ ہم دونوں کراچی نکل جائیں اور وہاں فرضی میاں بیوی کی حیثیت سے کم از کم دو برس نہایت خاموشی سے گزاریں میرے پاس جو زیور ہے وہ ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے اگر کوئی سبب پیدا ہوا تو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے اس دوران ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آئندہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے بحثیت ایک عورت مجھے معلوم تھا کہ میری تجاویز میں سلیم کے لیے کافی کشش موجود ہے اور میں اس سلسلے میں مخلص بھی تھی درحقیقت میں ماضی کو بھول کر ایک الگ نئی زندگی شروع کرنے کی وہاں تھی ایسی زندگی جس میں میرا بچہ مستقبل کی آفتوں سے محفوظ رہ سکے لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہوتا کچھ ہے میں بھی آنے والی گھڑیوں سے یکسر بے خبر تھی سلیم کو اپنی تجاویز پر نیم رضا مند کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گئی زینب کے گھر میں اگلے دن ہم نے روانگی کی تیاریوں میں گزارا فیصلہ ہوا کہ کل صبح تین چار بجے ہم پکی سڑک کی طرف روانہ ہوں گے اور چھے بجے والی پہلی بس کے ذریعے جھنگ پہنچ جائیں گے زینب کے گھر میں وہ ہماری آخری رات تھی سلیم سر شام ہی سو گیا تھا قریباً نو بجے بچے کو دودھ پلا کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اس وقت میری نگاہ سلیم کے پسٹول پر پڑی مجھے لگا جیسے دیوار سے لٹکا ہوا یہ پسٹول خون میں رنگا ہوا ہے اس خون میں میرے شوہر کا خون شامل تھا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے ابھی اس پسٹول سے قتل ہونا تھا مجھے اس خونی ہتھیار سے شدید خوف محسوس ہوا یہ ہتھیار سلیم کو اور اس کے ساتھ مجھے بھی سنگین ترین مجرموں کی صف میں کھڑا کر سکتا تھا غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ اس پسٹول کی طرف پڑ گئے میں نے اسے ہولسٹر سے نکالا سوئے ہوئے سلیم پر ایک نگاہ ڈالی اور باستگی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی کھڑکی کھول کر میں نے باہر جھانکا میرے سامنے دس پندرہ فٹ چوڑی گلی تھی اور گلی کے دوسرے کنارے پر کائی جمع جہر کی سطح تھی اس جہر میں سارے دن گاؤں کی بدخیں کینگ کینگ کرتی رہتی تھی اس وقت تھر سوٹھی ٹھڑتی ہوئی خاموشی تاری تھی لہٰذا جب میں نے پسٹول اچھال کر جہر میں پھینکا تو پانی میں چھپا کے کی آواز دور تک گئی میں نے کھڑکی بند کی اور واپس آ کر اتمنان سے لہاف میں لیٹ گئی سونے سے پہلے میں نے اپنی دو تلائی چوڑیاں اتاری اور تکیہ کی نیچے رکھ دی میں چاہتی تھی یہ چوڑیاں زینب کو میرے جانے کے بعد ملے یہ چوڑیاں میری طرف سے ان کوششوں کا اعتراف تھا جو زینب نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر ہماری لئے کی تھی خیالوں کی تانے بانے بنتے نہ جانے کس گھڑی آنکھ لگ گئی دوبارہ آنکھ کھلی تو ایک نامانوس شور پھیلا ہوا تھا میں اور سلیم ساتھ ساتھ ہی اٹھے تھے سہن میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں پھر خوفناک دھما کے سنائی دیئے اور یکے بعد دیگرہ کئی گولیاں آ کر دروازے کو لگیں میں نے آہنی کفل ٹوٹ کر نیچے گرنی کی آواز سنی تب ایک کڑکدار آواز سنائی دی کسی نے ہم دونوں کو مشترکہ گالی دی اور بولا دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ ورنہ اندر ہی بھون کر رکھ دیں گے مجھے لگا جیسے ابھی تک خواب دیکھ رہی ہوں لیکن نہیں یہ سب کچھ حقیقت تھا سلیم نے مجھے کھڑکے کی طرف دھکیل اور خود اپنے ہولسٹر کی طرف پڑھا ہولسٹر خالی تھا وہ ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا پسٹول کہاں ہے وہ کراہا میں بھلا کیا جواب دیتی اس نے جلدی سے تکیا اٹھایا چربائی کے نیچے دیکھا مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا وہ چیخا سنہ تم بھاگ جاؤ ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو پسٹول بردار دندناتے ہو اندر آ گئے اگلے شخص کے پسٹول سے شولہ نکلا اور سلیم اپنا کھٹنا پکڑ کر دوہرہ ہو گیا میں نے فرہان کو سینے سے لگایا اور چیخ کرے کونے میں دوبک گئی تین افراد نے سلیم کو جکڑنا چاہا تو وہ پوری وحشت کے ساتھ ان سے بھیڑ گیا میں نے دو افراد کو اس کی ٹکریں کھا کر لڑکھڑاتے دیکھا تیسرے نے اس کی سر پر ریولور کا دستہ مارنا چاہا مگر اس نے سر بچا کر حملہور کے سینے پر ایسی ٹانگ ماری کی وہ چھل کر میرے قدموں میں آن گرا اس وقت ایک شخص اکب سے آیا اور اس نے ایک فٹ لمبا چھوڑا نہایت بے دردی سے سلیم کی کمر میں گھوم دیا وہ کراہ کر گھٹنوں کے بال گرا میری آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کی تاب نہیں تھی کھٹکی بلندی پر تھی اور میں اس میں سے کود کر باہر نہیں نکل سکتی تھی نجات کا واحد راستہ دروازہ تھا میں فرہان کے ساتھ جھکتی اور لپکتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اس سے نکل کر برامدے میں آ گئی ابھی چند قدم آگے گئی تھی کہ کسی نے کب سے زوردار دھکا دیا میں اوندھے موں گری فرہان میری باہوں سے نکل کر دور تک لڑکتا اور چیختا چلا گیا اس وقت میری نگاہ اپنے دیور شجاہ پر پڑی اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا شخص اور تھا دونوں کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی میں نے اٹھ کر بے تابانہ فرہان کی طرف لپکنا چاہا لیکن تین سائح بلاؤں کی طرف مجھ پر جھپٹے اور مجھے جکڑ لیا چھجاہ بڑے خوفناک انداز میں معصوم فرہان کی طرف پڑھا اس سے پہلے کہ اس کے ہونی ہاتھ اس بے گناہ کی گردن تک پہنچتے اندھیرے سے ایک عورت چیل کی طرف جھپٹی اور فرہان کو سینے سے لگا کر لنگ راتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بھاگی جی زینب تھی بھاگنے نہ پائے لمبے تڑنگے شخص نے چلا کر کہا اس کے ساتھ ہی وہ میرے دیور کے ساتھ خود بھی باہر کو بھاگا زینب نے دروازے سے نکلتے نکلتے اکلمندی کا مظہرہ کیا تھا اور باہر سے کنڈی لگاتی تھی اس کا تاقب کرنے والوں نے دروازہ بند پایا تو بوکلاہٹ میں ناش کر رہ گئے آخر ایک شخص دیوار پھان کر باہر گیا اور کنڈی کھولی دروازے کھلتے ہی سب کے سب بھرا مار کر باہر نکل گئے مجھ پر جھپٹنے والے دو بدماش بھی مجھے چھوڑ کر دروازے کے طرف بھاگے اب صرف ایک شخص مجھ سے لپٹا ہوا تھا نہ جانے کس طرح میں نے خود کو اس سے چھڑا لیا مجھے کچھ شاد نہیں شاید میں نے اس کے آنکھ میں انگلی ماری تھی یا اس کے پیٹ میں زرب لگائی تھی وہ تڑپ کر مجھ سے جدا ہو گیا ایک لمحے کی چھوٹ غنیمت جان کر میں اٹھی اور دروازے کے طرف لپکی کان ہر لحصہ گولی کی آواز پر لگے ہوئے تھے وہ گولی جو اکب سے مجھ پر چلائی جانی تھی مگر وقت میرا ساتھ دے رہا تھا اس سے پہلے کہ اکب سے کوئی بندوق میری طرف سیدھی ہوتی اور کوئی انگلی ٹرکر دباتی میں برونی دروازہ پار کر کے سامنے مونگرو کے کھیت میں گھس چکی تھی یہ کھیت گھر کے اند سامنے واقع تھا اگلا کھیت کمات کا تھا یہ کافی اونچا تھا اس میں گھس کر مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میں موت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئی ہوں میری جوتی برامدے میں میرے پاؤں سے نکل چکی تھی دوپٹہ سہن میں رہ گیا تھا اب میں ننگے سر اور ننگے پاؤں کھیت میں بھاگ رہی تھی کھیت کے اونچے نیچے بٹوں پر تلووں کے زخمی ہونے کا کافی سے زیادہ سامان موجود تھا اور میرے تلوے زخمی بھی ہو رہے تھے تاہم اس وقت یہ تکلیف نہ ہونے کے برابر تھی میں اپنے اکب میں ہا ہا کار سن رہی تھی جا گردار کے کارندے پھیل کر میرے تاقب میں آ رہے تھے پھر میرے کانوں میں ایک اور آواز پڑی میں سر تاپا لرس گئی یہ کتوں کی آواز تھی حویلی کی شکاری کتوں کو میں اچھی طرح جانتی تھی ایسے ہی چند کتوں کو ہم نے حویلی سے فرار ہوتے وقت گولی ماری تھی یہ تازی کتے خاص طور پر صدھائے گئے تھے اور مرتے دم تک اپنے شکار کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے ایک دفعہ میں حویلی میں ان درندوں کی درندگی کا مظاہرہ دیکھ چکی تھی انہوں نے حویلی کی ملازمہ کے ایک معصوم بچے کو جو غلطی سے کتوں کی طرف چلا گیا تھا پلک چھپکنے میں تکہ بوٹی کر دیا تھا مخونی منظر میرے تصور میں آیا اور اپنی گھٹی بھٹی لاش میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی اے خدا میری مدد کر اے مالک میری مدد کر میں بھاگ رہی تھی اور زیرے لب پکار رہی تھی اس سے بھیگی ہوئی زمین پر وہ ایک جان لیوہ تاقب تھا مجھے وہ سب کوئی دھنڈا دھنڈا یاد ہے میں بھاگ رہی تھی لڑکھڑا رہی تھی گر رہی تھی اور اٹھ رہی تھی میرے چاروں طرف موت کی پرچھائیاں تھی گولیوں کی آوازیں اور گنڈوں کی للکاریں اس ہنگامے کو اور بھی خوفناک بنا رہے تھے پتہ نہیں میں کتنی دیر بھاگتی رہی شاید دس منٹ شاید بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ موت کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے کتوں کی آوازیں مجھے اپنے آئین اکب سے سنائی دینے لگیں بس اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ ایک ادھامتہ غراتہ کتہ مجھے اکب سے دبوچنے والا تھا یا کوئی سنسناتی گولی انگاری کی طرح میری پشت میں اترنے والی تھی ایک 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 ہی پوری رات کا چاند تاریخ بدلیوں کے اوڑ سے نکل آیا اور ہر طرف اجالہ پھیل گیا مجھے اپنے سامنے صرف بیس گس کی دوری پر ایک جیپ کھڑی نظر آئی یہ جیپ صرف دو تین سیکنڈ پہلے یہاں آ کر رکھی تھی اور اس کے پئیوں کی اڑائی ہوئی گرد ابھی تک فضاء میں تھی مجھے دیکھ کر چند افراتیں چھلانگ لگائیں اور میری طرف لپکے میں اب چاروں طرف سے گھر چکی تھی چکمہ دیکھ کر میں نے ایک چادر پوش کے پہلے سے گزرنا چاہا مگر اس نے جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا میں نے دیوان آوار خود کو اس کے گریفت سے چھوڑانے کی کوشش کی ایک بھاری آواز میری کانوں سے ٹکرائی ہوش کر کڑیے ہوش کر اس اجنبی آواز نے مجھے پہلی بار احساس دلائیا کہ میں اپنے دشمنوں کے نرگے میں نہیں یہ احساس اس وقت یقین میں بدل گیا جب اوپر تلے دو فائر سنائی دیئے میں نے مڑ کر دیکھا مجھ سے صرف دس گس کی دوری پر ایک کتہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا یہ کتہ جیب سے کیے جانے والے فائر سے زخمی ہوا تھا پلک چھپکتے میں کھیتوں سے کئی اور کتے برامد ہوئے مگر مجھ تک پہنچنے سے پہلے انہیں رخ بدلنا پڑا جیب سے تابر دوڑ ہوائی فائرنگ کر کے انہیں دھمکا دیا گیا تھا ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے کھینچ کر جیب کے اوپر چڑھا دیا کتے بری طرح پیچھو تاب کھا رہے تھے جلد ہی ان کے رکھ والے بھی ہامتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی اور تیور انتہائی خطرناک نظر آتے تھے ان کے اقب میں تین عدد مسلق اور سوار تھے ان کے کندوں پر آوے زنگولیوں کی پیٹیاں چاندری میں چمک رہی تھیں غالباً جاگردار کے کارندے میرا تاقب ٹولیوں میں بٹھ کر کر رہے تھے ان میں سے ایک خوش قسمت ٹولی اب میرے سامنے کھڑی تھی جیپ کے سواروں کو دیکھتے ہی میرے تاقب میں آنے والے اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے رکھ والوں نے آگے بڑھ کر کتوں کو زیجیریں پہنا دی اور گھڑ سوار گھوڑوں کو پرسکون کرنے کے لئے ان کی گردنیں تھپ تھپ آنے لگے اس دوران قریبی درختوں سے کچھ اور افراد بھی بھاگتے ہوئے آئے اور جیپ کے پاس کھڑے ہو گئے ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک معاملے کی نویت سے بے خبر ہیں تاہم ان کے ہاتھ اپنی رائیفلوں پر تھے اور ان کے بچھروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نام پتہ پوچھے بغیر گولی مار دیتے ہیں میرے تاقب میں آنے والے گھڑ سوار اور پیدل افراد تھوڑی در جلتی نظروں سے جیپ والوں کی طرف دیکھتے رہے پھر انہوں نے رخ موڑا اور کھیتوں میں چلتے ہوئے اوجل ہو گئے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے اردگرد کے ماحول پر توجہ دی میں کوئی دس عدد مردوں کے نرکے میں تھی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوتا اگر ان کے دل بھی ان کی صورتوں کی طرح تھے تو اس ویرانے میں اور رات کے سپہر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا ان میں سے ایک شخص جس کا قد لمبا شانے گول اور چہرہ بھرا ہوا تھا میرے سامنے آن کھڑا ہوا بڑی بڑی مونچوں نے اس کے چہرے اور بھی خوفناک بنا رکھا تھا اسے تہہ بند پر کڑھائی دار کرتا پہن رکھا تھا اور گلے میں سونے کا کینٹھا چمک رہا تھا میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر پینتی سال کے لگ بگ تھی وہ روبدار آواز میں بولا وہ کڑیے یہ لچے تیرے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے اس کے سوال کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ان لچوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ واصف چنگیزی اور اس کے گھرانے کے بارے میں بھی جانتا ہوگا گوہم واصف چنگیزی کے حویلی اور اس کے زمینوں سے کافی دور آ چکے تھے مگر واصف کوئی ایسے ویسا آدمی نہیں تھا اس سے اور اس کے گارندوں کو پہچاننے والے دور دور تک مل سکتے تھے دوسرا خیال میرے ذہن میں جایا کہ یہ لوگ کوئی بھی ہیں بھارل چنگیزی کھرانے سے ان کی لگتی ہے غالباً کوئی پرانی ادھاوت وغیرہ ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں اگر بتانا چاہیے تو کیا مجھے خاموش دیکھ کر وہ شخص گرچا کڑیے میں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا میرے دل بھر آیا اور آنسو میں نے بمشکل آنکھوں سے دور روک رکھے تھے حفاظتی بند توڑ کر بہ نکلے میں کوشش کے باوجود اپنی ہچکیوں پر کابو نہ رکھ سکی اور میرے رونے کی صدا سن ناٹے میں دور دور تک پھیلنے لگی لو بھائی یہ نیا ڈراما شروع ہو گیا کینٹے والے شخص نے ہنس کر کہا اتنے میں دور کھڑے ایک شخص پوکار کر بولا چودری جی چکورہ ڈگن لگ پیانے یکا یک تمام افراد میں سنسنی پھیل گئی ایک ہی لمحے میں انہوں نے مجھے فاراموش کر دیا اور اس واقعے کو بھی جو چند منٹ پہلے یہاں رونما ہو چکا تھا چودری نے پکار کر اپنے کارندے کو حکم دیا اس کڑی کو چڑھاؤ جیپ میں اور اس کتے کو بھی رکھ کر لے آؤ اس کا اشارہ اس کتے کی طرف تھا جو ذرا دیر پہلے تڑپ تڑپ کر تھنڈا ہوا تھا ایک شخص نے مجھے دوبارہ جیپ میں چڑھنے کا حکم دیا ایک دوسرے اجٹ سے شخص نے مردہ کتے کو پچھلی ٹانگوں سے پگڑ کر کھٹاک سے جیپ کے فرش پر دے مارا جیپ سٹارٹ ہو گئی اور موڑ کاٹ کر نہائی تیزی سے درختوں کی طرف پڑھی یہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کئی افراد ٹورچیں لیے درختوں کے درمیان گھوم رہے تھے کبھی کبھی دھپ کی آواز آتی اور کوئی پرندہ کسی درخت سے زمین پر آ گرتا چودری کی کارندے اس کی طرف لپکتے اور اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیتے ایک شخص ایک بھر ہوا تھیلہ جیپ میں رکھنے آیا تو میں نے دیکھا یہ پرندے چکور تھے نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کہ وہ بے دم ہو کر شاہوں سے نیچے گر رہے تھے آت پون گھنٹے میں ان لوگوں نے کوئی چار تھیلے پرندوں سے بھر لیے چاندرین رات میں چکور کے اس عجیب و غریب شکار سے فارے ہو کر چودری اور اس کے کارندوں نے شمال کا روح کیا مجھے رہ رہ کر فرہان کا خیال آ رہا تھا زینب اسے لے کر بھاگی تھی معلوم نہیں وہ پکڑی گئی یا نکل گئی تھی اگر وہ پکڑی گئی تو اس سے آگے میں سوچ ہی نہ سکتی تھی پھر میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب سلیم خنجر کا محلق زخم کھا کر اندھے موں گرا تھا چاہید اب تک وہ لوگ اسے دفن بھی کر چکے ہوں آہ یہ کیا ہو گیا یہ سب کیا ہو گیا کہیں یہ سب خواب تو نہیں پھر میں نے اپنی خالی گود دیکھی اپنی چھاتی کو اپنے بچے کے ننے ہاتھوں کی لمب سے محروم پایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب خواب نہیں ہائی میرا بچہ میرے سینے سے دلدوز سسکی نکلی اور میں ایک پر پھر رونے لگی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودری نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا ذرہ صبر کر کڑیے گھر پہنچ کر تیری ساری کہانی سنانگے اور اگر تیری مدد کر سکے تو مدد بھی کرانگے جیپ لہراتی ہوئی برگت کے دو بڑے درختوں کے نیچے رک گئی اس کے پیچھے پیچھے گھر سوار بھی یہاں آ کر ٹھہر گئے یہ ایک ویران جگہ تھی ایک طرف چند کچھے پکے کوٹھے تھے کوٹھوں کے سامنے دھونی رچی ہوئی تھی اور ایک دروازے کے اندر سے لالٹین کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی گھونوں کی ہنہنا ہٹ اور جیپ کی کھڑکڑا ہٹ سن کر ایک عمر عصیدہ شخص لالٹین تھامے کوٹھے سے باہر نکل آیا اتنی سخت سردی میں بھی اس کے جسم پر ایک لنگوٹی کے سوا اور کچھ نہیں تھا اسے دیکھر چودرین اپنے ایک کارندے سے کہا ہاشو دو تھیلے بابی جی کے لیے ہیں پھر اس نے بڑے کو مخاطب کر کے ہانک لگائی بابی جی اپنا حصہ لے لیا آ کر بڑا جھک کر چلتا جیپ کے پاس آیا اس کے گلے میں مال آئیں تھی اور ہلیا ملنگو جیسا تھا ہاشو نامی کارندے نے چکوروں سے بھرے ہوئے دو تھیلے بڑے کے قدموں میں رکھ دئیے بڑے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر درویشانہ انداز میں دعا دی اللہ تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے تو فقیروں کو خوش کرتا ہے اوپر والا تجھے خوش کرے چودری نے جیب سے کچھ روپے نکالے اور ملنگ کے ہاتھ میں تھما کر کہا بابا یہ لنگر کی روٹی کے لیے یہ روپے بھی فقیرانہ شان کے ساتھ رکھ لئے گئے جیب ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور چند اونچی نیچے راستوں پر سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں میں داخل ہو گئی رات کو اس پہر چودری کا استقبال کرنے کے لیے گاؤں کے عوارہ کتوں کے سوا اور کون آ سکتا تھا سو وہ آئے اور ان کی دو رویا کتاروں سے گزر کر جیب پرانی طرز کے ایک حویلی کے سامنے جا رکی یہ مکان نما حویلی خالص دہاتی ترس کے تھی اس کے کھلے پھاٹک سے گزر کر جیب آہاتے میں پہنچی میرے ذہن میں کلبلاتے و اندیشے چکھنے چکھاننے لگے گاؤں سو رہا تھا اور میں اجنبی مرتوں کے ساتھ ایک اجنبی چار دیواری میں تھی چودری کے کہنے پر میں جیب سے اتر تو آئی مگر اب میرا ہر قدم من من کا ہو چکا تھا چودری کی تیز نظروں نے میری ہچکچاہٹ کا محسوس کر لیا وہ اپنے نوکر سے بولا جاؤے ہاشو رضیہ کو بلا کرلا وہ اسے زنان خانے میں لے جائے رضیہ کا نام سن کر میری جان میں جان آئی اس کا مطلب تھا کہ اس چار دیوارے میں عورتے بھی موجود ہیں تاہم میرا یہ اتمنان دیر پہ ثابت نہیں ہوا چودری نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا میں ابھی تھاندار کو لے کر آتا ہوں اس کا بیان لینے کے لیے پولیس کا نام سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا میں مظلوم ہونے کے باوجود مجرم بھی تھی مجھ پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام تھا اور قانون کے کاغذوں میں میں مفرور تھی میں نے بے ساختہ کہا نہیں چودری صاحب پولیس کو اطلاع نہیں دینا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں لیکن لیکن آپ ایک بار پھر الفاظ میرے حلق میں کھٹ گئے اور میں ہچکیوں سے رونے لگی چودری اور موقع پر موجود دوسری افراد میری طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کی نظروں کی جبھن میں بہت دیر پہلے سے محسوس کر رہی تھی جو محسوس ہوتا تھا کہ میرے بتانے سے پہلے ہی یہ لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں یہ گمان بھی ہو رہا تھا کہ چودری نے پولیس کے بعد صرف میرا ردعمل دیکھنے کے لئے کیے ہے بائرل اس موقع پر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ہو سکتا تھا یہ سب میرا وہم ہو میرے جسم پر اس وقت ایک بوسیدہ سا دہاتی لباس تھا در حقیقت میں زینب کی اتران پہنے ہوئے تھی اپنی بول چال سے بھی میں نے کسی طرح کی شہری پن کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا ہاتھوں کی تلائی چوڑیاں بھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھی جو واحد شے ان لوگوں کو کسی شبے میں مقتلا کر سکتی تھی وہ میرے کانوں کے بزنی چھمکے تھے میں انہیں بھی بار بار اپنے بالوں میں چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی چودرین اپنی گرم چادر میرے سر پر ڈال دی اور رضیہ نامی عورت سے بولا چل اس کو اندر لے جا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا کڑیے چھپ کر اب نہ ہم نہیں بتاتے پولیس کو رضیہ نے میرا بازو تھام اور ساتھ لے کر زنان خانی کی طرف چل دی زنان خانہ ایک وسی برامدے اور پانچھے کمروں پر مشتمل تھا برامدے کے کچھ ستونوں سے دو روشن لالٹینے لٹک رہی تھی میری آمد کی خبر جہاں تک پھیل چکی تھی اور بہت سی عورتیں مجھے دیکھنے کے لئے جمع تھیں جس سب کی سب سوئی ہوئی اٹھی تھی بال بکھرے ہوئے ہونٹ اور آنکھیں سوجی سوجی لباس شکن شکن ان میں دو تین بڑی عورتیں بھی تھی باقی کی عمریں پندرہ اور تیس کے درمیان تھی ان سب کی نگاہوں میں بھی مجھے وہی چوبن محسوس ہوئی جو اس سے پہلے میں مردوں کی نگاہوں میں محسوس کر چکی تھی ایک دو کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکرہتیں بھی نظر آئیں پھر پچیس تیس برس کی ایک دراز قد خبرو عورت آگے بڑھی اس نے میرا بازو محبت سے تھام لیا اور بولی آ بہن کھڑی کیوں ہے ادھر آرام سے بیٹھ جا ایک بڑی عورت نے کہا حمیدہ ادھر سردی ہے اسے اپنے کمرے میں ہی لے جا ویسے بھی گھبرائی ہوئی ہے بیچاری پھر وہ دوسری عورتوں لڑکیوں کو ڈانٹ کر بولی چلو ری چلو اپنے اپنے ٹھکانے پر چلو کوئی تماشہ نہیں لگا ہوا عورتیں جن میں زیادہ تر ملازمائیں تھیں مختلف کمروں کی طرف کھسک گئیں بڑیہ کی آواز حکم کا درجہ رکھتی تھی حمیدہ نامی وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی ایک تاکدان میں لالٹین روشن تھی یہ کمرہ دہاتی انداز میں سجا ہوا تھا مٹی سے پوتی ہوئی دیواروں پر رنگین نقشوں نکار الماریوں میں برطروں کی کتاریں ایک کونے میں آج کا زخیرہ کرنے والا بھڑولہ پڑا تھا دوسرے کونے میں چرپائیوں کو اوپر نیچے رکھ کر چھت تک پہنچا دیا گیا تھا میرے آنے سے پہلے کمرے میں حمیدہ کے علاوہ دو تین اور عورتیں بھی سو رہی تھی حمیدہ نے ان سب کو دوسرے کمرے میں جانے کی ہدایت کی اب ہم دونوں تنہا تھی یہ گورے چٹے چہرے اور بھرے بھرے جسم والی عورت مجھے پہلی نگاہ میں ہی بھلی لگی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے دوسری تمام عورتوں میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے میں نے اسے پہلا سوال جہی پوچھا میں کہاں ہوں وہ بولی تم پالپور گاؤں میں ہو چودری شہاب کے گھر میں چودری شہاب کا نام سن کر میرے ذہن کو زبرتست چھٹکا لگا میں نے کچھ چاہت کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک دم سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا میں سکتے کی حالت میں حمیدہ کا چہرہ دیکھتی چلی گئی چودری شہاب کا نام میرے لئے نیا نہیں تھا میں حویلی میں کئی بارجے نام سن چکی تھی میری معلومات کے مطابق شہاب ایک خطرناک شخص تھا چنگیزی گھرانے سے اس کے پرانی عدعوت تھی پسلے دنوں حویلی میں یہ بات مشہور تھی کہ شہاب کے کچھ پالتو گنڈے جیل سے مفرور ہیں اور ورداتیں کر رہے ہیں حویلی میں خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جی لوگ حویلی کا رخ بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس چودری شہاب کے گھر میں تھی حالات کا دھارہ مجھے بہا کر کہاں سے کہاں لے آیا تھا مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر حمیدہ نے بڑی محبت سے بالوں کی لٹھ میری پیشانی سے ہٹائی اور بولی میرا خیال ہے کہ تم بھائی شہاب کا نام پہلے سے جانتی ہو ہاں بہن میں نے گھبرا کر کہا دیکھ میری بہن اس نے پیار سے میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہا اب چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی حمیدہ بولی بہرحال تم یہاں بالکل محفوظ ہو بھائی شہاب کی مرضی کے بغیر نہ پولیس جہاں پہنچ سکتی ہے اور نہ چنگیزیوں کا کوئی بندہ ہو رہی تھی میرے پہنچنے سے پہلے میری بربادی کے افثانے یہاں پہنچ چکے تھے مجھے چودری شہاب اور اس کے ساتھیوں کی چپتی ہوئی نظریں یاد آئیں وہ دبی دبی سرگوشیاں یاد آئیں جو سہن میں عورتوں نے مجھے دیکھ کر کی تھی میں اپنی ارکے ندامت میں ڈھوپنے لگی آنکھوں نے ایک بار پھر ساون بھادوں کی جھڑی لگا دی مجھے روتا دیکھ کر کچھ دیر بعد دل کا غبار کچھ ہلکہ ہوا تو حمیدہ نے کہا حوصلہ رکھ میری بہن بھائی شہاب سب کچھ ٹھیک کر لے گا اتنے میں دروازے پر کھنکارنی کی بھاری مردانہ آواز آئی اور چند لمحوں بعد چودری شہاب لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آ گیا کچھ دیر حوصلے تسلی کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھ بی بی ہم نے تجھے پناہ دی ہے اور تیری پوری مدد بھی کریں گے لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ تُو سارا حال احوال کھول کر بیان کرے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اس کی گود میں وہی مڑا تڑا اخبار پڑا تھا جس میں میری بدنامی کا اشتہار لگا تھا جانی چند روز پہلے میرے شوہر کے قتل اور میرے فرار کے خبر چھپی تھی صاف ظاہر تھا کہ زمیندار شہاب اور اس حویلی کے تمام مکین میرے بارے میں تقریباً سب ہی کچھ جانتے ہیں اور ان سے اپنا آپ چھپا کر میں ان کی ہمدردیاں کھونے کے سوا اور کچھ نہیں کروں گی میں نے اپنے آنسوں پر ضبط کیا اور حویلی سے نکلنے کے بعد کہ تمام واقعات اختیسار کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر ان کے گوشت گزار کر دیئے جیپ خراب ہونے سے زینب کے گھر تک پہنچنے اور اپنے سسرالیوں کے شبخون سے لے کر فرہان کی جدائی تک سب کچھ انہیں بتا دیا دونوں بھائی بہن توجہ سے سنتے رہے گاہے گاہے سوال بھی پوچھتے رہے میری رودات کے ختم ہوتے ہوتے چودری شہاب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بی بی میرا خیال ہے کہ تو ٹھوٹے بے والے گاؤں کی بات کر رہی ہے میں ابھی اپنے مخبر بھیج کر پتہ کرواتا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے میں نے التجا کے لہچے میں کہا شہاب صاحب میرے بیٹے کا پتہ ضرور کرائیں ہو سکتا ہے زینب گاؤں ہی کہ کسی گھر میں گھس گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کے کھیتوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو یہ بات کرتے ہوئے میں نے پہلی بار نظر بھر کر چودری شہاب کی صورت دیکھی لالٹین کی روشنی میں اس کے خد و خال نمائیا تھے چہرہ سختگیر ضرور تھا مگر بدصورت نہیں تھا وہ سرطہ پر ایک دہاتی باشندہ نظر آتا تھا اگلے پانچ چھے روز میرے لئے بے حد حیجان خیز تھے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں اور میں ذرہ ذرہ ہو کر فضاؤں میں بکھری ہوئی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف دو برس قبل کالج جانے اور خواب دیکھنے والی لڑکی کن اندیکھے راستوں پر نکل آئی تھی وہ کتنی تیزی سے خانہ آبادی سے خانہ بربادی کی منزل تک پہنچے تھی اور اب اس کی گودھ خالی تھی اور اسے سہارہ دینے والے بازو بھی ٹوٹ چکے تھے ٹبے والی گاؤں کے جو حالات چودری شہاب کی زبانی معلوم ہوئے تھے ان کے مطابق زینب کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا گاؤں سے باہر ایک کوئے کے پاس اس کی اوڑنی پڑی ہوئی ملی تھی جس پر خون کے دھبے تھے سلیم کو شدید زخمی حالت میں جھنگ کے سرکاری ہسپتال میں پہنچایا گیا تھا جہاں اس پر پولیس کا پہرہ تھا اور اس کی حالت بہت نازک تھی چودری شہاب کی بندوں نے اپنے طور پر سراغ لگایا تھا کہ اس ساری واقعے کا ذمہ دار زینب کا بھائی تھا وہی بھائی جو میری تلائی چوڑی بیچنے شہر گیا تھا زینب نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اس نے نام کے لالچ میں آ کر میرے سسورالی رشتداروں کو میرے اور سلیم کے متعلق اطلاع دے دی اور وہ ہم دونوں بلکہ فرحان سمیت تینوں کا قصہ پاک کرنے کے لیے ٹیبے والی گاؤں پہنچ گئے چودری شہاب نے بتایا کہ میرے آدمی زینب کے بھائی کو پکڑ کر لے آتے مگر اسے کسی طرح بھنک پڑ گئی ہے اور وہ گاؤں سے غائب ہے اب صورتحال یہ تھی کہ میرے سسورال والوں کو جو اب میرے جانی دشمن تھے میرے نئے ٹھکانے کا علم ہو چکا تھا زمیندار شہاب کوئی معمولیات بھی نہیں تھا ورنہ اب تک میرے ساتھ ساتھ اس کے ٹکڑے بھی ہو چکے ہوتے میرے سسورالیوں کے سامنے اب دو راستے تھے اول یہ کہ وہ براہ راست جا کر پولیس میں اطلاع دیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے مفرور قاتلہ اس وقت چودری شہاب کی حویلی میں ہے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ پولیس کو بیچ میں لائے بغیر اپنے طور پر بزورے بازو یہ معاملہ نپٹانے کی کوشش کریں چودری شہاب کو پختہ یقین تھا کہ چنگیزی دوسرا راستہ اختیار کریں گے اس کا کہنا تھا کہ یہ ان کے خاندان کا رواج ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اندازت درست ثابت ہو رہا تھا پانچ روز گزرنے کے باوجود دبی تک پولیس نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی حالانکہ انہیں وقت ہوا کہ چار پانچ گھنٹے بعد ہی چودری شہاب کے دروازے پر پہنچ جانا چاہیے تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ خاموشی کسی توفان کا پیش خیمہ بنے گی تاہم چودری شہاب ہر صورتحال کے لئے تیار تھا اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا بی بی اگر پلوس آئی بھی تو اسے شہاب کی حویلی سے کچھ نہیں ملے گا اب دیکھنا یہ تھا کہ پولیس آتی ہے یا میرے دیور شجا اپنے پالتو گنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کسی تیسری طرف کا دھیان نہیں تھا جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا وہ ایک سر دوپہر تھی دو تین روز بعد تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی حمیدہ نے بائیس رار میرا سر دھلوایا اور چھت پر جا کر میرے بالوں میں کنگی کرنے لگی اس دوران اس کی والدہ نے اسے نیچے سہن سے آباز دی وہ نیچے چلی گئی میں بھی نیچے جانے کے لئے کھڑی ہوئی جوتی تلاش کر کے پہنی تو ایک دم چونکنا پڑا بائیں پاؤں کی انگلیاں جوتی کے اندر کسی شیہ سے ٹکرائیں تھی یہ ایک بند جوتی تھی جیسے عام زبان میں پمپی بھی کہا جاتا ہے جوتی کے اندر کوئی کاغذ ٹھونسا ہوا تھا میں نے پاؤں نکال کر یہ کاغذ باہر کھینچا یہ ایک مڑا تڑا نیلہ لفافہ تھا اس پر نیلی سیاہی میں سنہ محمود کے الفاظ دیکھ کر میرے دل دھڑک اٹھا یہ لفافہ یہاں کیسے آیا اور اس پر میرا نام اچانک کہ مجھے کسی گھمبیر خدشے کا احساس ہوا میں نے لفافہ لباس میں چھپایا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ایک کمرے میں آ گئی اندر سے کنڈی چڑھا کر میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا اندر کوپی سائز کا ایک کاغذ تھا اور زخموں پر باننے والی سوتی پٹی کا ایک ٹکڑا تھا ٹکڑے کی چار تہی کی گئی تھی ان تہوں میں سفید روئی رکھی ہوئی تھی میں نے جلدی سے روئی کھول کر دیکھا میری آنکھیں دہشت سے پھٹی رہ گئیں روئی پر ہون کے سرک دھبے تھے اور ان دھبوں کے درمیان ایک ننے منے بچے کی انگلی کی پور رکھی ہوئی تھی پور کو ناخن سمیت کاتا گیا تھا اور کٹے ہوئے کنارے ہلکے سیاہ ہو چکے تھے گوشت کی سیاہی مائل سرخی کے اندر سے نرم ہڈی کی سفیدی جھانک رہی تھی میں جیسے پتھر ہو گئی میری آنکھیں بھی پتھر آ گئیں اور میرا دماغ بھی میں جسم کے اس چکڑے کو پہچان سکتی تھی یہ تو پوری ایک پور تھی اگر اس انگلی کا ہزاروہ حصہ بھی ہوتا تو شاید میں اسے پہچان لیتی یہ نننی پور میرے جسم کا حصہ تھی یہ بارہا میری چھاتی پر رینگی تھی اور بارہا میرے ہونٹوں نے اسے چوما تھا میں اسے کیوں نہ پہچانتی کیوں نیم پاگل نہ ہو جاتی میری نگاہیں میری لرستی کامتی نگاہیں کاپی سائز کے صفحے پر جم گئی لکھا تھا یہ تیرے بچے کی انگلی ہے سنا محمود بڑے پیار سے کاٹی ہے پھر بھی کمبخت بڑا رویا چلایا ہے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک شیطان نے موں میں زبان نہیں ڈالی مجبوری ہے اب خواب آور انجیکشن لگانا پڑے گا بچے کو نہیں خود مجھے اپنے آپ کو آخر سونا بھی تو ہے ایسے ہی پانچ انجیکشن میرے پاس اور رکھے ہیں شاید اگلے ہفتے تک کام آ جائیں تم سے خطوں کتابت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا شاید پرسوں تمہیں ایسے ہی ایک اور خط ملے اگر یہ خطوں کتابت تمہیں پسند نہیں تو کل رات آٹھ اور دس بجے کے درمیان خان کا ڈوگران کے سامنے روحی نالے کی دوسری پولی پر پہنچاؤ پڑی لکھی ہو میرے خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تنہا ہونا چاہیے ویسے کر تم کسی چاچے ماں میں جا ڈی آئی جی کمیشنر وغیرہ کو ساتھ لانے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تاہم اس کے بعد نتائج کی تمام ذمہ داری تم پر ہوگی ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے لفافوں کی بجائے مجھے ایک بڑا پارسل ارسال کرنا پڑے تمہارا خیر ہوا نظر آنے والی ہر شے میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی ذہن میں تیز آندھیاں سی چل رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ میرا بچہ میرے سسرالی رشتداروں کی قبضے میں تھا اور انہی میں سے کسی نے مجھے خط لکھا تھا لکھنے والا کون تھا اور مجھے بولانے سے اس کا کیا مقصد تھا اس بارے میں فلحال کچھ نہیں کہہ سکتی تھی فوری طور پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ نیلا لفافہ میری جوتی میں پہنچا کیسے غالباً یہ گھر ہی کہ کسی ملازم یا ملازمہ کا کام تھا یہ بھی ممکن تھا کہ کسی آنے جانے والے نے ہوشیاری سے یہ لفافہ میری جوتی میں رکھ دیا ہو اس گھر کا معمول تھا کہ روزانہ صبح کے وقت زنان خانے میں لسی کی چار پانچ بری ہوئی چاٹیاں رکھتی جاتی تھی زنان خانے کی سب سے عمر رسیدہ عورت جو رشتے میں چودری شہاب کی بھپی لگتی تھی ان چاٹیوں پر بیٹھ جاتی تھی اور گاؤں کی عورتیں اور بچے کتار در کتار زنان خانے میں آنے لگتے تھے ان کے ہاتھوں میں ڈول ہمبالتیاں اور گڑوی وغیرہ ہوتے تھے یہ لوگ دس گیارہ بجے تک لسی کے لیے آتے رہتے تھے ممکن تھا انہی میں سے کسی نے یہ لفافہ جوتی میں گھسیڑ دیا ہو میں نے روتے ہوئے اس چھوٹی سی پور کو سینے سے لگایا انہیں ڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی میرے سینے میں ماں کا دل تھا اور ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر میں نے سانہے سے چودری شہاب یا اپنے کسی اور خیر ہوا کو آگاہ کیا تو میرا فرہان زندگی سے محروم ہو جائے گا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا اس شکی القلب شخص کی بات مان لینی چاہیے اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا میں مکمل اندھیرے میں تھی میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی اور سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے کائنات میں صرف ایک یہ منظر اور ایک یہ آواز رہ گئی تھی یہ منظر میرے فرہان کے سر بریدہ انگلی کا منظر تھا اور یہ آواز اس کی روتی بلکتی صدا تھی وہ اپنے سینے کے گہرائیوں سے رو رہا تھا اور مجھے پکار رہا تھا مجھے ڈھونڈ رہا تھا ایک ماں کے لیے یہ دنیا کس قدر عبرتناک مقام بن چکی تھی صبح ہوئی تو میرا پورا جسم بخار میں پھونک رہا تھا دوپہر تک بخار اپنے عروج پر پہنچ گیا میں قریباً بے ہوش ہو گئی بے ہوشی کے حالت میں میں نے خود کو فرہان کا نام پکارتے سنا پھر میں نے حمیدہ کو دیکھا جو میری پیشانی پر تھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی رات کسی وقت میں نے دیکھا ایک کمپاؤنڈر نماز شخص مجھ پر جھکا ہوا میرے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا پورے دو روز میں بخار میں بے حال رہی تیسرے روز صبح کے وقت قدر عفاقہ ہوا اور اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہوئی موہا دھو کر میں نے ہلکا ناشتہ کیا اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ بستر پر آ لیٹی ذہن پر ایک بار پھر خوفناک اندیشوں کی جلغار ہونے لگی تھی یکا یک مجھے اپنے سر کے نیچے تکیہ میں سرسراہت سے محسوس ہوئی جیسے کوئی کاغذ غلاف کے اندر رکھا ہو جسم جیسے اچانک بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا میں جلدی سوٹ پیٹھی اور خوفصدہ نظروں سے تکیہ کی طرف دیکھنے لگی اتفاق ان اس وقت کوئی موجود نہیں تھا میں نے لرستہ کامتہ ہاتھ تکیہ کے غلاف میں ڈالا اور ایک کاغذ باہر نکال لیا یہ ویسا ہی نیلا لفافہ تھا اس کا اوبھار محسوس کر کے دل میرے سینے میں پور پور کٹنے لگا میں نے لفافہ چاک کیا وہی کوپی سائز کا منہوس صفحہ اور وہی خون کے دھبوں والی سفید روئی اس دفعہ مجھے روئی کھول کر دیکھنے کی حمد نہیں ہوئی میرے سینے سے ایک خاموش چیخ بلند ہوئی اور میں چکرا کر اندھے متقیہ پر گر گئی آپوں آپ میری ہچکیاں بلند ہونے لگیں اور آنسو آپ شعروں کی طرح رخصاروں پر بہنے لگے اپنے بچے کی کٹی ہوئی پور میری مٹھی میں دبی تھی اور کانوں میں اس کی ہولناک چیخیں گونج رہی تھی خدا گواہ ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اس قدر کٹھن اور انسان اتنا صفاق اور بے رہم ہو سکتا ہے یہ کیسے حیوان تھے یہ کیسے شیطان تھے جو ایک دودھ پیتے بچے کو تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے میرے دل میں آئی کہ سب نتائج سے بے پرواہ ہو کر پولیس ٹیشن پہنچ جاؤں اور جھولی پھیلا کر کانون سے مدد کی بھیگ مانگو مگر پھر منحوس خط کے منحوس الفاظ میری نگاہوں میں گھوم گئے پڑھی لکھی ہو میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تنہا ہونا چاہیے اچانک مجھے قدموں کیا ہٹ سنائی دی حمیدہ دوائی لے کر میری طرف آ رہی تھی میں نے جلدی سے لفافہ اور روئی لحاف کے اندر چھپا دی میرے آنسو پونچتے پونچتے حمیدہ آنوارد ہوئی ہاں ہائے تم تو رو رہی ہو بخار کی بے ہوشی میں تو خوب باتیں ہو رہی تھی اب بخار اتر گیا تو رونا شروع کر دیا ہے قسم ہے بھئی عجیب لڑکی ہو تم بھی اس نے مجھے دوا پلائی اور پائنٹی کی طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے میں آج صرف تمہارے واسطے بابے بورڈ والے کے پاس گئی تھی بابے بورڈ والے کو تم نہیں جانتی بڑا پہنچوہ فقیر ہے اسے بابا باز والا بھی کہتے ہیں بڑے بڑے شکاری آتے ہیں اس کے پاس سنہے اسے سوک اور اس دور سے باز کا گھونسلا نظر آ جاتا ہے بھائی شہاب کو بڑا یقین ہے بابے پر پچھلے موسم میں اس نے دو باز پکڑے تھے بابے کے ٹیوے پر میں نے بابے سے تمہارے فرہان کے بارے میں پوچھا ہے اس نے عمل کر کے بتایا ہے کہ کاکہ بلکل ٹھیک تھاک ہے اور زینب کی گودی میں کھیل رہا ہے چاند کی ستائیس تاریک سے پہلے پہلے اس کی خیر خبر تمہیں مل جائے گی یہ دیکھو بیس روپے میں اس نے اتنا اچھا تعویز لکھ کر دیا ہے کوئی اور ہوتا تو بیس ہزار میں بھی لکھ کر نہ دیتا اسے دستی چکی کے ہتھے کے ساتھ پاننا ہے زینب جہاں بھی ہے کاکہ کے ساتھ تمہاری طرف کھنچتی چلی آئے گی میں حمیدہ کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل خون کی آنسو رو رہا تھا اس پگلی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بابے بوڑ والے کا علم ناکس اور محدود ہے بیس روپے کے پر لگا کر بھی یہ علم اس عقوبت خانے تک پرواز نہیں کر سکا جہاں کچھ درندہ صفت انسان ایک معصوم بچے کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا رہے ہیں حمیدہ کہہ رہی تھی اللہ کھرے کبھی بابے کے موں سے میری لی بھی ایسی خوشخبری نکلے پچھلی گرمیوں میں کہا تھا کہ اس عید پر یوسف تجھے منا کر لے جائے گا مگر اس عید پر ڈیک نالے میں ایسا سیلاب آیا کہ پانچ روز راستے بند پڑے رہے اب اس میں بابے کا بھی کیا قصور تھا اس نکھتے سیلاب کو بھی این موقع پر آنا تھا اب اگلی عید پر بات پڑی ہے دیکھیں کیا بنتا ہے حمیدہ شہاب کی سگی بہن تھی اس کی شادی چار سال پہلے اپنے چچے ذات سے ہوئی تھی شادی کے چھ ماہ بعد ہی میہ بیوی میں ناچا کی ہوئی اور وہ میہ کے آبے تھی یہ تنازہ بھی تک حل نہیں ہوا تھا حمیدہ کی خوبصورت جوانی ایک بیمانی زد کی نظر ہوتی جا رہی تھی حمیدہ بڑی روانی سے بول رہی تھی وہ بابے بوڑ والے کی باتیں کر رہی تھی یہ وہی شخص تھا جسے چند روز پہلے شہاب نے برندوں سے بھرے تھیلے دیئے تھے میں سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سن رہی تھی اور سنتے بھی کیسے میری سماعت میں تو توفانوں کے شور بجلی کے کڑاکوں اور ایک معصوم کی چیخوں کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں حمیدہ کی جانے کے بعد مجھے تنہائی ملی تو میں نے لیٹے لیٹے لہاف کی اوٹ لے کر لفافے میں سے خط نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا وہی تخریر تھی لکھا تھا سنہ محمود وعدے کے مطابق تو میں دوسرا خط لکھ رہا ہوں شاید خط ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائیں لیکن مل جائے گا تمہارا بچہ بلکل ٹھیک تھاک ہے بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا اب ہوش میں ہے اور کلکاریاں مار رہا ہے اس کے کلکاریاں تم آ کر سن لو تو خدا کی قسم تمہارا دل باغ باغ ہو جائے ابھی اس کے ہاتھوں پر آٹھ انگلیاں باقی ہیں انگلیوں کی حد تک تمہارے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے میسے اگر کسی دفعہ خط نہ بھی مل سکے تو یہ نہ سمجھنا کہ انگلیوں کی تعداد میں گڑبر ہو گئی ہے ہر دو روز بات تم ایک انگلی اپنے حساب میں سے کم کر سکتی ہو باقی میری پیشکش اپنی جگہ برقرار ہے تم کل یعنی بروز جمرات آٹھ اور دس بجے کے درمیان روحی کی پلی پر آ سکتی ہو اس کے علاوہ میری وارننگ بھی اپنی جگہ برقرار ہے ان خطوت کے بارے میں کسی کو بتانے کا صرف یہ کی مطلب ہوگا اس کی موت گڈ بائی تمہارا خیر ہوا میں نے خط مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئی رات عبر آلود اور تاریخ تھی تماد رومنجی کے کھیتوں کے دریمان میں پگڑنڈی پگڑنڈی آگے بڑھ رہی تھی میرے جسم پر عام لباس کے علاوہ صرف ایک گرم چادر تھی یہ چادر حمیدہ کی تھی اور میں اس کے سرحانے سے اٹھا کر لائی تھی حمیدہ میرے ساتھ کی چار پائی پر بے خبر سو رہی تھی وہ کیا پوری حویلی ہی سو رہی تھی صرف مردان حصے کے سامنے دو بندوق بردار پہرہ دے رہے تھے یہ پہرے دار بھی چودری شہاب نے میری حفاظت کی خاطر مقرر کیے تھے خود وہ کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کا قائل ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا یہ پورا گاؤں ایک دوسرے کا پہرے دار ہے اور ہمیں کسی کی چوکی داری کے زورت نہیں انہی پہرے داروں سے نظر بچا کر جو میری حفاظت میں مقرر تھے میں مردانی کے اقبی حصے میں چلی آئی تھی اور ایک چھوٹی سے دروازے کی کنڈیاں گرا کر باہر نکل آئی تھی اب میرا روح روحی نالی کی دوسری پولی کی طرف تھا میں جانتی تھی کہ میں ایک محفوظ پناہگاہ سے نکل کر ایک صفاق دشمن کا لکمہ بننے کے لئے جا رہی ہوں لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا میرے جسم میں میری زندگی کہاں تھی جو میں خود کو کسی پناہگاہ میں محفوظ کرتی میری زندگی تو دشمنوں کے قبضے میں تھی میرا بچہ جسے وہ درندے لخت لخت کر کے میری امامتہ کے امتحان لے رہے تھے اور میری سخت جانی کی آزمائش کر رہے تھے اس تاریخ اور پرخطر رات میں اپنے دس ماہ کے معصوم کی ادائیں میری رہنمائی کر رہی تھی اس کی چمکیلی مسکراہت مجھے رستہ دکھا رہی تھی وہ اپنے نننے منے زخمی ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے بلا رہا تھا میں سر تاباں ماں تھی اور اس ان دیکھے تاریخ راستے پر میرے ہر عزو آنکھ بن گیا تھا آبارہ کتوں سے بچتی اور کہیں کہیں کھیتوں میں گھومنے پھرنے والے کسانوں سے کنی کتراتی میں روحی نالے پر پہنچ گئی اور پھر نالے کے ساتھ ساتھ پولی کی طرف بڑھنے لگی ابھی میں پولی سے کوئی ایک فرلانگ دور ہی تھی کہ ایک ڈھیلی ڈھالی پگڑی والا شخص لالٹین تھامے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس کے دوسرے ہاتھ میں لاتھی تھی کہاں جانا ہے بہن اس نے دہاتی انداز میں پوچھا میں چادر کی اور سے تھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں ایک جمک سی اُبھری پال پور سے آئی ہو میں نے اس بات میں سر ہلایا وہ بولا میں آپ کو پہچان گیا ہوں چھوٹی جاگردار نہیں جاگردار جی نے مجھ آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے کونسا جاگردار میں نے رکھ کر پوچھا چودری وہاب علی صاحب وہاب علی کا نام سن کر میں چکرا گئی جی میرے جیٹ کا نام تھا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں یہ شخص بیرونے ملک مقیم تھا اور وہی اس نے شادی کر لی تھی اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ میری شادی پر پہ نہیں آ سکا تھا ہاں اس کی تصویر میں نے حویلی کے الپم میں اور کئی کمروں میں دیکھی تھی اس کی شکل میرے مرنے والے شوہر سے بہت ملتی تھی کچھ فربا اور مونچے کچھ مختصر تھی اس کی مکمل شبی میری نگاہوں میں گھومنے لگی تو کیا یہ وہ شخص تھا جو دھرندگی کی ہر انتہا پار کر کے میرے ماسوم بچے پر قیامت توڑ رہا تھا کہاں ہے یہ شخص میں نے بے پناہ نفرت سے پوچھا آپ کو سامنے والے کوئیں تک چلنا ہوگا اس نے مختصر جواب دیا میں نے چند لمحے سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑی وہ مجھے کوئیں پر لے آیا جہاں بگڑی تگڑی شکلوں والے تین چادر پوش موجود تھے ان میں سے دوکوں میں پہچان گئی وہ حویلی کے ہی آدمی تھے ان کے پیچھے جو پرانی شیورلیٹ کار کھڑی تھی وہ بھی حویلی ہی کی تھی کم ظرف مردوں کی مقصوص عادت کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا پھر ایک شخص جس کا نام شاید سراج تھا مصنوی احترام سے بولا مالکن جاگردارچی کو یقین تھا کہ آج آپ ضرور آئیں گے چلیے وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہاں زیادہ لمبا سفر نہیں یا آپ پون گھنٹے میں پہنچ جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے میرا بچہ کہاں ہے میں نے چیخ کر پوچھا سراج نے مجھے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا جیسے بتانا چاہتا ہو کہ دوسرے افراد کے سامنے یہ ذکر مناسب نہیں دبے ہوئے لہچے میں بولا مالکن ہمیں اوپر سے جو حکم ملا ہے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم حاضر ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو گاڑی میں بیٹھ چائیں میرے چاہنے یا نا چاہنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا میں نے اپنے لختے جگر کا نام لے کر خود کو حالات کی تیز دھارے میں پھینک دیا تھا اب یہ دھارہ مجھے کہیں بھی لے جاتا میں گاڑی میں آ بیٹھی تینوں افراد سمٹ سمٹا کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اونچے نیچے کچھے راستوں پر یہ سفر کوئی ڈیڑھ گھنٹے بعد ختم ہوا گاڑی ایک جوہر کے سامنے سنگتروں اور کنوں کے باغ میں روکی بہت گھنہ باغ تھا جگہ جگہ ڈھیروں کی صورت میں بہت سا پھل پڑا تھا ہر طرف خوشبو ہی پھیلی ہوئی تھی ہم گاڑی سے اترے اور پیدل چلتے ہوئے ایک امارت کے سامنے پہنچ گئے پختہ اینٹوں کی یہ خوبصورت امارت ڈیڑھ دو کے نال رکمے میں واقعی تھی کئی قریب ہی کوئی مشین سے چل رہی تھی امارت کے اندرونی حصے میں بجلی کی روشنی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ مشین جنریٹر ہے ہم دروازے کے سامنے پہنچے دستک پر ایک خوابیدہ ملازم نے دروازہ کھولا وسیع سہن سے گزار کر مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا میرے کان اپنے بچے کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہو گئے مگر کیا پتا وہ یہاں تھا بھی یا نہیں سبزی کٹنے والی وہ تیز چھوڑی جو میں نے اپنے لباس کے نیچے چھپا رکھی تھی بری طرح میری پسلیوں میں چھپ رہی تھی پالپور کی حویلی سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں میں نے یہ چھوڑی پاس رکھ لی تھی کس قدر حیرت کی بات تھی کہ میں جو چند ہفتے پہلے تک ایک مرغی زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اور ایک مچھر کو انگوٹھے تلے دبانا میرے بس میں نہیں تھا کسی کو زخمی کرنے دھمکانے یا مارنے کے لیے ایک چھوڑی اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی درست تھا کہ ابھی تک میں نے کسی کو مارا یہ زخمی نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی حمد تھی لیکن میں نے ایک نیت تو کی تھی ایک قدم تو اٹھایا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چند روز پہلے میں نے نہتے سلیم کو قاتلوں کی نرغے میں بے بسی سے دھیر ہوتے دیکھا تھا اور اس سانہے نے مجھے لاش اوری طور پر ہتھیار کی اہمیت کا احساس تلایا تھا اس سانہے کا سبب میں ہی تو تھی جس نے اس کا پسٹول جہر میں پھینک کر اسے ننگی جارہیت کے خونی جبڑوں میں دے دیا تھا پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی تھا یا نہیں فرحان کے غم میں سے سلیم کی مظلومیت کا دکھ کمپلوں کی طرف ہوتنے لگا آہ میں نے اسے چاہ کر برباد کر دیا تھا انتظار کی وہ شام جو اس نے ایک ہوتل کی کیبن میں بیٹھ کر گزاری تھی اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو گئی تھی جہاں تک کہ اس کی زندگی ہی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی اسے اس شام تک لانے والا کون تھا میں ہی تو تھی جس نے اس سیدھے سادھے انسان کو اتنا پوجہ تھا کہ ظلم اور کہر کے سارے دیوتا اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے دفتن مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا دروازہ کھلا اور چھے فٹ قد کا ایک لہیم شہیم شخص اندر آ گیا میں اپنے جیٹ وہاب علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ اپنی تصویروں سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا جو لگتا تھا جیسے وہ امریکہ میں رہ کر مشرقی روایات اور رہن سہن کو قطعی فراموش کر چکا ہے اگر اس کا رنگ تھوڑا سا صاف ہوتا تو شاید مجھے اسے بطور پاکستانی پہچانے میں بھی دشواری ہوتی اس کی مونچیں بلکل صاف ہو چکی تھیں بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے اس نے اپنے فربج جسم کو نیلی جین اور سرخ شرٹ میں سمیٹ رکھا تھا کی طرح نفرت اور بے رحمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ چند لمحے بے تاثر چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا پھر وہ بولا بیٹھ جاؤ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے گلاس بھرنے کے بعد اسے بے تکلوفی سے میز پر رکھ دیا بچہ لینے آئی ہو اس کے لہجے کی نفرت اور تیزی چھپائی نہیں چھپتی تھی ہاں میں نے حوصلت جمع کر کے کہا کس کا بچہ ہے وہ آپ کے چھوٹے بھائی کا میں نے روتے ہوئے کہا جسے تم نے اپنے کسی لگتے کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے اگر میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو آپ انصاف کریں گے انصاف چاہنے والے بھاگتے نہیں قانون سے چھپتے نہیں پھرتے قانون کو یہاں تک پہنچنے کون دیتا ہے یہاں کا قانون تو یہی ہے نا میں نے اپنے بچے کی کٹی ہوئی پور ہروی سمیت سوفے پر رکھ دیں یکا یک وہاں بلے کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا اس کا زوردار تھپڑ میرے موں پر پڑا اور میں تھنڈے فرش پر دور تک لڑک گئی انصاف مانگتی ہے بدزات کمینی انصاف مانگتی ہے وہ غرائے اور راتوں گھونسوں سے مجھے بری طرح پیٹنے لگا وہ غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا اور نشے نے اس کی ہر ذرب کو شدید تر بنا دیا تھا سبزی کٹنے والی چھوری بے وہ کتشے کی طرح میرے لباس کے نیچے سے پھسل کر فرش پر لڑک گئی میں جیسے تندو تیز لہروں کی زد میں تھی بخار کی شدید نکاہت کے بعد یہ تشدد مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نیم بہوش ہو کر گر پڑی رات کسی پہر ہوش آیا کمرے میں زیرو کا مدھم بلب چل رہا تھا میں اکیلی تھی دروازہ باہر سے بند تھا اور کھڑکیوں پر لہوئی کی گریلیں بھی تھی میں دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی کوئی ہے کوئی ہے کوئی نہیں تھا یا کوئی سننا نہیں چاہتا تھا تھک ہار کر میں کمرے کے ایک لوتی چار پائی پر بیٹھ گئی میرے پوری جسم پر چوٹے آئیں تھیں لیکن کندے کی ضرب شدید تھی گوشت پھٹ گیا تھا اور خون نے پوری آسین بھگو رکھی تھی کمرے کی سخت سردی میں اس تکلیف نے مجھے کرانے پر مجبور کر دیا وہ ساری رات میں نے اسی طرح جاگتے سوکتے میں گزاری اگلے روز ایک ملازم شخص نے آ کر میری مرہم پٹی کی اور ناشتہ دیا میں اسے وہاب علی کے بارے اور اپنے بچے کے بارے پوچھتے رہی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا یہ شخص مجھے جہاں لانے والوں میں شامل تھا راستے میں ان لوگوں کا رویہ مختلف تھا لیکن جہاں پہنچتے ہی اپنے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں تھی شام تک میں اس کمرے میں بند رہی وہ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری تھا میری پیاسی نگاہیں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی وہ کہاں تھا کس دیوار کے پیچھے تھا کس چھت کے نیچے تھا میں اسے قریب رہ کر بھی اسے بہت دور تھی کیسا امتحان تھا یہ کیسی آزمائش تھی شام کے وقت سراج مجھے گھڑکے کے پاس نظر آیا میں نے اسے پاس بلائے رہا اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ ایک بار مجھے میرے بچے کی شکل دکھا دے اس نے پہلے تجھے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بچہ اس امارت میں موجود نہیں پھر میرے بڑھتے ہوئے اسرار اور منت سماجت کے پیش نظر اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوئی اس نے میرے بندے ہوئے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی اور بولا میں مالک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا میں نے روتے ہوئے کہا اپنے مالک کو اس کے بچوں کا واسطہ دو اور اس سے کہو مجھ پر اور ظلم نہ کرے سراج سوچتا ہو اندرونی حصے کی طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہاب علی کا تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا میں اسے کس کا واسطہ دے رہی ہوں حویلی میں ایسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ وہاب علی بی اولاد ہے جس کی محرومی نہیں آئیڈیالوجی تھی میں نے اس کے ایک خط میں خود پڑھا تھا جو اس نے اپنی ماں کے نام کینیڈا میں لکھا تھا وہ بچوں کو جھنجڑ سمجھتا ہے اور اس سے فی الحال ان کی خواہش بھی نہیں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو صرف اپنی ذات کے لئے جینا چاہتے ہیں اور آج میرا بچہ اس بے حص اور بے درد شخص کے قبضے میں تھا جو کچھ وہ کر رہا تھا یہ اس جیسا سنگدل شخص ہی کر سکتا تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ میری رحم کی کوئی درخواست اس کے لئے قابل قبول ہوگی مگر تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ سراج کوئی چیز کمبل ملیے میری طرف چلا رہا ہے میری حصیات سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گئیں میں کھڑکی کیاہن گریل سے چپک کر کمبل کی طرف دیکھنے لگی مجھ سے کوئی دس فٹ دوری پر سراج ایک بلب کے نیچے کھڑا ہو گیا اس نے ایک جانب سے کمبل ہٹایا میرے سامنے فرہان کا چہرہ آ گیا میرا پھول میرا چاند میرا شہر جار سو رہا تھا بلب کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ زرد نظر آ رہا تھا پتلے ہونٹ ننی سیناک اور لامبی پلکیں میرا دل سو ٹکڑے ہو گیا جی چاہا ہوا بن کر گریل کیاہنی پیچو خم سے گزر جاؤں اور اپنے لال کو سینے سے چمٹا لوں میں نے اپنی دونوں باہیں گریل میں سے نکال دی اور بہت آجزی سے کہا اسے میرے پاس لاؤ خدا کے لئے میرے پاس لاؤ نہیں بی بی صاحب کا حکم نہیں اس نے خوشک لہچے میں کہا اس امارت میں آنے کے بعد سراج نے مجھے مالکین یہ چھوٹی چودرانے کی بجائے بی بی کہنا شروع کر دیا تھا میں اپنی نالوں کو سینے میں دبائی یک ٹک فرہان کو دیکھتی رہی خدا کا شکر تھا کہ وہ سویا ہوا تھا اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور اپنی معصوم آنکھوں میں حسرت بھر کر میری طرف دیکھتا مو بسورتا اور سراج کی باہوں میں مچلتا تو میں مر نہ جاتی اس جگہ میری موت واقعہ نہ ہو جاتی کچھ دیر بعد سراج اسے لے کر واپس چلا گیا میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دھانے مار مار کر رونے لگی ضبط کا ہر بند ٹوٹ کیا تھا میں نے دروازے پر بے تہاشا مکے برسائے اور وہاب علی کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیئے کہ وہ میرے بچے کو چھوڑ دے میری ہر فریاد سنگلاخ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی آخر میں بے دم ہو کر مسیحری پر گر پڑی اور درد کے ان لہروں پر کابو پانی کی کوشش کرنے لگی جو میرے زخمی کندے سے اٹھ رہی تھی در حقیقت یہ وہی زخم تھا جو کوئی ڈیرڈ ہفتہ پہلے میرے شوہر کی چلائی ہوئی گولی سے آیا تھا فرحان کو بچانے کی کوشش میں میں روالور کی ذات میں آ گئی تھی اور گولی کندے کا گوشت بھارتی گزر گئی تھی یہی زخم رات وہابلی کے ہاتھوں کھل گیا تھا اچانک دروازے کے پاس آہٹ ہوئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی دیوار گر کلاک پر نظر دوڑائی رات کے ساڑھے نو بچ چکے تھے دروازے کے حاسمی کفل میں دو دفعہ چابی گھومی اور وہابلی اندر آ گیا اندر آ کر اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا سوفے پر بیٹھ کر کچھ دیرانہ کی پیچھے سے مجھے گھورتا رہا پھر بولا ہیلو سنہ محمود کیسی ہو اس کے آواز میں آج عجیب طرح کا لوچ تھا اس سے پہلے کہ میں وہ کچھ بولتی اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہاں جی تمہاری چھوڑی کل رات گر گئی تھی اسے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوڑی نکالی اور میرے سامنے تپائی پر رکھتی میرے اور اس کے درمیان پڑی یہ چھوڑی بلکل بیکار چیز لگ رہی تھی اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تو شاید ایک ہاتھ سے گلہ گھونڈ کر ہلاک کر سکتا تھا اگر میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی تو یہ چھوڑی اس کے لئے قتل نہ کافی تھی یہ تو ایسا ہی تھا کہ ایک گرانڈیل ہاتھی کو اشاریہ پچیس کی گولی سے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے میں اپنی بے بسی پر سسک اٹھی اس نے اتمنان سے اپنی دونوں ٹانگیں تپائی پر رکھی اور بولا قتل تو تم چھوڑی کے بغیر بھی کر سکتی ہو اس کے لہجے میں نہایت صفاق قسم کا تنس پوشیدہ تھا میں نے ٹھٹک کر اس انسان نمہ حیوان کی طرف دیکھا اور ذہن میں خطرے کی انگنت گھنٹیا بجھ اٹھیں وہا بلی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چھوٹی سی بوتل برامت کی اور سیاہی مائل ہونٹوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا وہ شکل سے ہی بلا نوش دکھائی دیتا تھا وہ انسان کی کھال میں درندہ تھا اور میں مامتہ کی دور سے بند کر اس کی کچھار میں چلی آئی تھی نجانے کیوں اچانک مجھ پر وہی کیفیت تاری ہونے لگی جو واصف کا اپنے سامنے غزبنات دیکھ کر تاری ہو جائے کرتی تھی میرے ہاتھ پاؤں کی سکت جاتی رہی اور میں خود کو ایک احمق اور کمزور عورت محسوس کرنے لگی مجھے لگا جیسے واصف دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور مجھے جرم بے گناہی کی سزا دینے کے لیے سرطابہ عطاب بنا ہوا ہے مجھے اور کچھ نہیں سوجا اور میں چار بائی سوٹ کر دروازے کی طرف پڑھی اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ چٹخنی تک پہنچتا بہاب نے لپک کر اسے پکڑ لیا خدا کے لیے مجھے جانے دو مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دو میں نے فریاد کی اس نے جھومتے ہوئے مانی خیز انداس میں کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں مجھے سوچنے کا موقع دو اس کا طرز تخاطب بے غیرتی کا تیر تھا جو میرا سینہ چھلنی کر گیا میں نے اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کی وہ ہاتھ لہرا کر بولا اس کے اندر مغرب بول رہا تھا موقع پرست ننگہ اور وحشی مغرب یہ مغرب کسی کا بھائی نہیں تھا کسی کا غم خوار نہیں تھا اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا میرے اندر مضاحمت کرنے والی عورت جاگ اٹھی میں نے قوت صرف کر کے اپنا بازو وہاپ کی گرفت سے چھڑا لیا اسے جھٹکا لگا اور بوتل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور سوفے پر جاگ گری اس کا نشہ جیسے ہرن ہونے لگا وہ کچھ درخونی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا پھر دروازہ کھول کر اور اسے باہر سے مکفل کر کے چلا گیا جاتے جاتے وہ تپائی پر رکھی ہوئی چھوڑی بھی اٹھا کر لے گیا تھا میں بے دم ہو کر چار بائی پر گری گئی شاید دس پندرہ منٹ گزرے ہوں گے جب مجھے فرحان کی رونی کی آواز سنائی دی میں تڑپ کر اٹھ پیٹھی وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور اس کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی غالباً وہ کسی نزدیکی کمرے میں تھا میرے کانوں میں پگلا سیسا انڈریلا جانے لگا میں نے ہونٹ بھینچ کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی مگر یہ آواز تو ہر رکاوٹ کو پار کر کے براہی راست میرے دل میں گونج رہی تھی میں بے قرار ہو کر اٹھی اور ایک بار پھر دروازہ پیٹنے لگی مجھ پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ میں کتنی زور سے دروازے پر مکے برسا رہی ہوں دروازے کے سفید تختے پر ہون کے دھبے نومدار ہوئے تو پتہ چلا کہ انگلیوں سے کھال چھل گئی ہے چیخ چیخ کر میرا گلہ بیٹھ گیا اور میں چکرا کر تھنڈے فرش پر گر گئی وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی فرحان رہ رہ کر ساری رات روتا رہا اور میں اس کمرے میں ماہیے بیاب کی طرح تڑپتی رہی میں نے آہو پکار کی روئی چلائی دیواروں سے سر ٹکرایا لیکن کسی نے مجھ بدنصیب پر رحم نہیں کھایا لگتا تھا ان دیواروں میں رہنے والا ہر شخص گنگا اور پہرا ہے کہتے ہیں جہنمی جہنم میں ہزار ہا سال خدا کو پکارتا رہے گا اور نامعلوم زمانوں بعد باری تعلیٰ ایک بار اس پکار کا جواب دے گا میری وہ رات بھی ایک ایسے جہنم میں گزری تھی میں پکار پکار کر ہار جاتی تھی تو دل ہی دل میں کہتی تھی میرے لال میں تیری لیے کچھ نہیں کر سکتی مجھے معاف کر دے میں مجبور ہوں خدا کے لیے چپ ہو جا خدا کے لیے سو جا اور پھر صبح ہوئی اس رات کی صبح جو ہزار راتوں پر بھاری تھی فرحان تھک کر سو گیا یا شاید میری طرح اس کا بھی گلہ بیٹھ چکا تھا آج مجھے ناشتہ دینے کے لیے دروازہ پہ نہیں کھولا گیا کھڑکی کی گریل کے اندر سے ہی کچھ ڈبل روٹی اور چائے کمرے کے اندر رکھتی گئی ناشتے کا ہوش کسے تھا اور میں کیوں کرتی ناشتہ جب میرے دودھ پر کسی کا حق باقی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے سراج نظر آیا کھڑکی کے پاس پہنچاتے دردر دیکھ کر گریل کے پاس ہی بیٹھ گیا بی بی جی نیا مالک بڑا ظالم ہے آپ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہیں تو بچا لیں جو بھی یہ کہتا ہے مان لیں مجھ سے تو اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا میں تو بیباری کا بہانہ کر کے جا رہا ہوں یہاں سے میں نے کہا سراج اتنے بغیرت کیوں ہو گئے ہو تم سب کیا تم نے خدا کو جان نہیں دینی تمہاری بھی تو بچے ہوں گے کس طرح برداشت ہو رہا ہے تم سے یہ ظلم نہیں ہوتا بی بی اس لیے تو جا رہا ہوں میں نے روتے ہوئے کہا کچھ اور نہیں کر سکتے تو پولیس کو ہی اطلاع دے دو میرے میں کے تک ہی خبر پہنچا دو وہ سرطابہ کام کیا میں نے اس کے چہرے کو پہلے کبھی اتنا خوف سطح نہیں دیکھا تھا نہیں بی بی جی یہ نیا مالک کسی اور ہی کی ٹائپش کا شخص ہے بس کچھ نہ پوچھیں جی سراج کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے پھر یہ دردر دیکھ کر بولا پرسو میرے چیچ ازاد بھائی رحمت نے آپ کے بچے کے اونگلے کاٹنے سے انکار کر دیا تھا اس ظالم نے اس کا پورا پنجا ٹوکے میں دے کر کٹوا دیا وہ دیکھیں کیاری کے پاس ابھی تک پڑا ہوا ہے میں نے سراج کی نگاہ کا تاقب کیا وہ دور سہن کے کونے میں ایک بلی کسی کالی سی چیز پر مو مار رہی تھی میرے دل اچھل کر رہ گیا اور نگاہ خود بخود اس شے سے ہٹ گئی سراج کہہ رہا تھا اس نے اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی کہہ رہا تھا یہیں پڑا رہنے دو خود ہی کتے کھا جائیں گے سراج کی باتیں سن کر میرا سر گھوم رہا تھا وہ بولا بی بی جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کروں میرے سینے میں کوئی گولا سا گھومنے لگا میں نے چہرے ہاتھوں میں چھپا لیا اچھا جی رب راکھا سراج نے آزورتہ لہچے میں کہا اور برطن اٹھا کر تیز قدموں سے واپس چلا گیا وقت پل پل سرکتا رہا سپہر تین بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوئی پھر پٹ کھولے اور کوئی عورت جلدی سے اندر آ گئی یوں لگے جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو اس کے پیچھے دروازہ فوراں ہی مکفل ہو گیا عورت نے رخ میری طرف کیا تو میں اس کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی وہ زینب تھی اس کے سر پر ایک سفید پٹی بندی ہوئی تھی اور کپڑے بے حد میلے ہو رہے تھے میں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی زینب کے ہاتھوں میں کچھ کپڑے تھے اور سابن کی ایک ٹکیا تھی اس نے یہ چیزیں تپائی پر رکھی اور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی کتنی ہی دیر مجھ سے چمٹی وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی اس کے ایک پاؤں پر ابھی تک پٹی موجود تھی وہ گلوگیر آواز میں بولی بہن مجھے معافی دے دے میں مرن جوگی تیرے کاکے کو بچا نہیں سکی میں نے تیرے کاکے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کی تھی مسجد کی پیچھے والی گلی سے ہو کر میں نمبردار مشتاق کی کھیتوں میں نکل گئی تھی گھنڈے میرا پیچھا کر رہے تھے میرے پیر زخمی نہ ہوتا تو شاید میں ان کی پہنچ سے نکل جاتی اشفاق کی کھیتوں میں انہوں نے مجھے جا لیا ایک نے پورے زور سے میرے سر پر لاتھی ماری میں چکر کھا کر گر گئی انہوں نے مجھے گالیاں دی اور بچہ مجھ سے چھین لیا اتنے میں ایک کار میرے پاس آ کر رکھی انہوں نے بچے کو کار کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا میں تو بس بے ہوش ہو چکی تھی مجھے بھی ایک غسیت غسات کر انہوں نے کار میں ڈال دیا کافی دیر چلنے کے بعد کار اس باق میں داخل ہوئی اور کوٹی کے سامنے آ کر رک گئی اب پچھلے چھے دنوں سے میں جہاں ہوں زینب یوں بات کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور رنگ مٹی کی طرح ہو رہا تھا جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا وہ ایک بہادر عورت تھی چند روز پہلے اپنے گھر میں اس نے جس طرح اپنی اور ہماری مرہم پٹی کی تھی وہ سب مجھے یاد تھا مگر آج یہ بہادر عورت پتی کی طرح لرز رہی تھی اور اس کی میلی آنکھوں میں خوف کی آنسو تھے وہ بولی یہ لوگ بڑے سخت ہیں بہن بلکل جانور ہیں اور اور کاکے کے ساتھ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے بس کچھ نہ پوچھو میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی پتہ نہیں وہ سے کیا کرتے ہیں وہ معصوم ساری ساری رات چکتا رہتا ہے میرے تو کلیجہ ٹکڑے ہو گیا ان چھے دنوں میں اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے باند دیئے یہ دیکھ بہن میرے جڑے ہوئے ہاتھ مجھے نہیں پتا کیا ہو جائے گا یہ تیرے سسورال والے بڑے ظالم لوگ ہیں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک جلاد ہے کاش تو ان لوگوں میں نہ آئی ہوتی اب تو جو بھی ہے بھگتنا پڑے گا جو یہ کہتے ہیں مان لے اور اگر بچا سکتی ہے تو اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا لے زینب مجھے یہاں کی حالات سے باخبر کر رہی تھی اس نے بتایا کہ وہاب نامی شخص اس مکان کا مالک ہے اس کے علاوہ یہاں آٹھ دس مسلح آدمی اور ہیں اسے روزانہ ان کے لئے کوئی سو روٹیاں پکانی پڑتی ہیں اس کے علاوہ وہ پورا دن بیل کی طرح مصروف رہتی ہے اور گھر کا سارا کام کچھ کرتی ہے یہاں ایک خان سامہ اور دو ملازم بھی ہیں لیکن وہ صرف چودری وہاب کا کام کرتے ہیں زیرم نے روتے میں بتایا چودری وہاب کہتا ہے ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں تو اسی طرح محنت سے کام کرتی رہی تو دو تین ہفتے بعد تجھے چھوڑ دیں گے پر ان کا کوئی اعتبار نہیں بہن نشہ کر لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں بڑی خوفناک ہو جاتی ہیں میں نے کہا زینب تو مجھ سے بڑی ہے اور اکل والی بھی ہے تو ہی بتا میں کیا کروں کہاں جاؤں میرے پاس بھی سوال تھے اور زینب کے پاس بھی جواب کسی کے پاس نہیں تھا زینب نے کپڑوں کا جوڑا میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا موہت دھو کر پہن لے تین چار دنوں سے مجھے اپنے تن من کا ہوش نہیں تھا بال پریشان تھے لباس جگہ جگہ سے ادھڑا اور پھٹا ہوا تھا کندے سے بہنے والا خون کپڑوں میں اکڑ کر رہ گیا تھا زینب کے اسرار پر میں نے ملہکہ غسلہانے میں جا کر موہ پر چند چھیٹے مارے اور بال باندھ کر لباس بدل لیا کمیس بدلتے ہوئے کندے کے زخم نے خون کے آنسو رولا دیئے بہرحال جیسے تیسے یہ بھی کر گزری اس دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی کسی نے زینب کو مخاطب کر کے کہا ارے اور لنگڑی اندر کیا الف لیلہ شروع کرتی ہے چل باہر آجا فٹا فٹ زینب نے گھبرا کر میرے خون آلود کپڑے سمیٹے اور چہرے پر انگنت خدشے سچائے باہر نکل گئی دروازہ پھر مکفل ہو گیا اور پھر دوسری رات آ گئی یہ رات میرے مقدر کی طرح تاریخ تھی میں نے آج زیرو کا بل بھی روشن نہیں کیا تھا اور گہری تاریخی میں چارپائی پر لیٹی تھی میرے ذہن میں خوفناک جنگ جاری تھی یہ جنگ ایک ماہ اور ایک عورت کے درمیان تھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک شام میرے نیم مرتج جسم کو ایسے خوفناک فیصلے کی سولی پر لٹکنا ہوگا کاش میں مشتے خاک ہوتی نہ مجھ میں شعور ہوتا نہ میرا کسی سے رشتہ ہوتا رات سر پر تھی اور مجھے ڈرا رہی تھی کہ آج رات پھر میرے کانوں کو فرہان کی چیخوں کا عذاب سہنا ہوگا کہ آج کی رات پھر ہزار راتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی میری سماعت ڈری اور سہمی ہوئی تھی آخر بھاری قدموں کی مقصوص آواز سنائی تھی دروازے کے کفل میں چابی گھومی اور وہاں بھلی اندر آ گیا ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کی کچھ دیر مخمور نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا یہ نظریں مجھ سے کہہ رہی تھی اے بے وقوف عورت میری مٹھیے میں تیرے بچے کا سکون بند ہے مٹھی کھولوں گا تو ہر طرف آہو پکار گنجنے لگے گی اور تو جانتی ہے صفاقی میں میرا نام ہے میں شیطان مردود ہوں اور میرے شر کی انتہا تیرے تصور کی پرواز سے بہت اونچی ہے کمرے کی خاموشی نہائیت مانی خیز تھی مفاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا صوفی پر بیٹھ گیا اب آگے اور کیا لکھوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گی اور میں آپ سے کچھ چھپا بھی نہیں رہی لیکن کلم میں اتنی حمد نہیں کہ مزید تفصیلات بیان کر سکوں ایسی پستی میں گرنا کون گوارہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا جتا چاروں طرف سے گھر جاتا ہے جس کے لئے زندگی اور موت برابر ہو جاتی ہے وہ سب کچھ مجھے ایک دہشتناک خواب کی طرح یاد ہے نہ میں زندوں میں تھی نہ مردوں میں پھر وہاپ نے حوث کے بستر پر مجھ سے سب کچھ چھین لیا پھر ایک دوپہر میں نے وہاپ سے کہا تھا اپنا وعدہ پورا کرو مجھے میرا بچہ لوٹا دو وہی صفاق مسکراہٹ وہاپ کے چہرے پر ابری جو اسے انسان سے زیادہ ایک حیوان سے مشابہ کرتی تھی سگار کا ایک گہرہ کاش لے کر اس نے کہا ڈونٹ وری سنا محمود میں وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتا اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں مغرب میں تو یہی چند ایک اصول ہیں جو اسے مشرق سے ممتاز کرتے ہیں کب میں نے پوچھا کل کسی وقت اور وہ بھاری قدموں سے ٹھک ٹھک فرش بجاتا باہر چلا گیا اپنے بچے کی صورت دیکھنے کے لیے اب مجھے کل تک اور انتظار کرنا تھا کتنی عجیب بات ہے انتظار کی گھڑیاں جب مختصر رہ جاتی ہیں تو اور بھی کٹھن ہو جاتی ہیں جیسے تیسے شام ہوئی اور پھر گھٹا ٹوپ تاریکی نے ہر شے کو ڈھانپ لیا میں اب کمرے کا بلب روشن نہیں کرتی تھی روشنی سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی بڑا سکون ملتا تھا مجھے تاریکی کا حصہ بن کر دیوار گر کلوک کی ٹک ٹک سوستگام اڑیے لمحوں کو آگے کی طرف دھکیلتی رہی قالب ان دس گیارہ کا وقت تھا جب کسی نے دروازے کے کفل میں بے آواز چابی گھومائی اور آہستگی سے اندر آ گیا میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا وہ وہاں بھرکس نہیں تھا چاہدہ اس کا کوئی کارندہ تھا یہ دوست اس نے دروازے اندر سے مکفل کیا تو میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی انجانے خدشے جاگ اٹھے کون میں نے زخمی رہشے میں ڈوبی ہوئی سرگوشی کی شھ کی طویل آواز آئی نووارد مجھے خاموش ہو جانے کے لیے کہہ رہا تھا اس نے چند قدم بڑھا کر کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا اور پھر لائٹ آن کر دی مجھ سے دو فٹ کی دوری پر ایک چادر پوش شخص کھڑا تھا چادر کی نیچے سے اس کی سفید چلوار اور کالی جوتی نظر آ رہی تھی اس کے عمر پینتیس چالیس کے درمیان تھی کن پٹیوں کی بال سفید ہو چکے تھے اس کے چہرے پر نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے اپنا خوف کم ہوتا محسوس ہوا وہاپ کے کہرناک چہرے کی دھوپ میں جلنے کے بعد یہ چہرہ مجھے چاند کی طرح تھنڈا اور مہربان لگا بیٹھ چاو بی بی اس نے دہاتی لہچے میں کہا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں بیٹھ گئی وہ ایک کرسی تک گیا اور اسے گھسیٹنے کی بجائے بڑے آرام سے اٹھا کر چار پائی کے پاس لے آیا اس پر بیٹھے ہوئے سرگوشی میں بولا میرے نام رحمت ہے جی اگر آپ کو ڈر نہ لگے تو میں یہ بتی بھجا دوں ایک اجنبی مرد کے ساتھ اندھیر مکفل کمرے میں بیٹھنا ایک جوان عورت کے لئے کتنا دشوار تھا مگر میں ایسے حالات سے گزر چکی تھی کہ اب کچھ بھی میرے لئے عجب نہیں رہا تھا دوسرے رحمت کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں خاموش ہو کر رہ گئی خاموشی کو نیم رضمنتی جان کر اس نے بتی بھجا دی اور کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اس کی لرزان سرگوشی فضاء میں اپری بی بی جی میں نے زینب کو یہاں سے نکال دیا ہے اب آپ کو نکال دیا آیا ہوں بس تھوڑی در ٹھہر جائیں منشی خان ٹھیک گیارہ بجے افیم کا سوٹا لگا کر سو جائے گا میں کمرے میں جا کر آپ کے بچے کو اٹھا لاؤں گا پھر آپ پچھلی دروازے سے باہر نکل جانا میں نے بے پناہ حیرت سے رحمت کی بات سنی زینب کی رہائی کی خبر میرے لئے بالکل غیر متوقع تھی میں نے پوچھا اب کہاں ہے زینب وہ بولا بی بی جی ذرا آہستہ بولیں زینب اس وقت باق سے باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے کیا آپ کو لے کر کہاں جانے ہے اور کیسے جانا ہے اندر ممتہ کی بزدلی عود کر آئی خطرہ تو ہے بی بی جی مگر جان بچانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے رحمت نے یہ بات کچھ ایسے انداز سے کہی تھی کہ میرے اندر بے نام وسوسے جاگ اٹھے میں نے کہاں مگر چودری وہاب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کل تک مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ دے گا ہم دونوں کے درمیان سب کچھ تیہ ہو چکا ہے بڑی بھولی ہیں بی بی جی آپ آپ کو کچھ پتہ نہیں میں آپ کو درانا نہیں چاہتا لیکن آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ یہ شخص آپ کو یہاں سے زندہ نکلنے دے گا میرے کان سائنسہ ہی کر رہے تھے ننے فرہان کی صورت آنکھوں میں گھومنے لگی رحمت بولا یہ نیا مالک بڑی کتی شئے ہے بی بی جی ہم تو حیران ہو رہے ہیں اس کے کرتود دیکھ دیکھ کر میں نے کہا لیکن اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا بچہ مجھے دے دے گا ضرور دے دے گا لیکن اس نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کیا آپ کی جان بخشی بھی کر دے گا زینب تو شاید آٹھ دستے نور جی لیتی لیکن آپ خیر چھوڑیں اس بات کو ایک لمحہ خاموش رہ کر اس نے کہا آپ زخمی تو نہیں میرا مطلب ہے آپ کو تین چار کو اسپیدل چلنا ہوگا جی ایک گرم چادر میں ساتھ ہی لے آیا ہوں اس نے ایک تھنڈا سا وزنی کبڑا میری جھولی میں رکھ دیا رحمت کی باتیں نہائیت خوفناک تھیں مگر اس سے بھی خوفناک بات جئے تھی کہ ان باتوں میں سچائی کی جھلک تھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وحاب جھوٹا ہے اور یہ شخص سچا اگر یہ سچا نہ ہوتا تو میرے بچے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کے انگلےوں سے محروم نہ ہوتا سراج نے اسی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے وحاب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وحاب نے ٹوکے میں دے کر اس کا پنجہ کٹوا دیا تھا بعد میں زینب نے بھی یہی بات بتائی تھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص رحمت ہی نہیں یہاں پہنچا ہے ہم دونوں اپنے اپنی جگہ خاموش تھے تاریخی ہم دونوں کے درمیان ایک بلند و بالا دیوار کی طرح حائل تھی اس دیوار کی دونوں طرف ہم اپنے اپنی سوچوں میں گم تھے آئندہ لمحوں سے وابستان دیشی خوفناک دیوزادوں کی طرح چنگھاڑ رہے تھے دیوار کے ایک کلوک کی چمکدار سویاں دیرے دیرے گیارہ کے ہنسے کی طرف بڑھ رہی تھی اچانک اندھیرے میں رحمت کی آواز اُبھری بی بی چی یہ زینب سے آپ کی جان پہچان کیسے ہوئی رحمت کے سوال نے مجھے حیران کر دیا اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زینب کو بہت پہلے سے جانتا ہے زینب کا لفظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں جو ہلکی سے ججک نومدار ہوئی اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا کیا تم زینب کو جانتے ہو میں نے الٹا اسے سوال کر دیا جی ہاں اس نے کراہ کر کہا پیچھے سے ہم دونے ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں بلکہ ہمارے گھر ایک ہی گلی میں تھے میں نے پوچھا زینب نے تم سے میرا ذکر کیا تھا کچھ زیادہ بات نہیں ہو سکی جی بس اس نے ایک دن چلتے چلتے اتنا بتایا تھا کہ آپ اس کی گہری سہیلی ہیں چودری وہاب علی صیاب کی رشتہ داری ہے اس وقت آپ یہاں آئی بھی نہیں تھی پانچھے دن پہلے کی بات ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ چودری کے قبضے میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے اور میں اسے کسی طرح بچانے کی کوشش کروں میرا بچہ کیسا ہے رحمت میں نے بیتاب ہو کر پوچھا بلکل ٹھیک ہے جی انگلیوں کے زخم بھی اب ٹھیک ہیں سارے دن سویا رہتا ہے میں نے کہا اور یہ تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے یہ یہ بھی ٹھیک ہے مگر آپ کو کس نے بتایا زینب نے اور اس سے پہلے تمہارے بھائی سے راج نے تم نے میرے فرہان کی ایک انگلی بچانے کے لیے اپنی پانچوں انگلیاں کٹوالی رحمت میں کس موں سے تیرا شکریہ ادا کروں میں ہچکیوں سے رونے لگی وہ میرے رونے سے گھبرا کر بولا آہستہ بی بی جی آہستہ کوئی سن لے گا میں نے دوپٹہ موں میں دبا کر آواز روک لی رحمت جذباتی لہچے میں بولا میں نے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ تینوں کو یہاں سے نکال کر چھوڑوں گا وہ اس کے بعد یہ حرام زیادہ انگریز میرے ٹوٹے بھی کروا دے تو پروا نہیں رحمت کی باتوں میں پرانی کہانی کے زہم مہک رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی کی بڑی سوئی چھوٹی پر سبقت لے گئی اور بارہ کی حدف کو چھونے لگی رحمت ابھی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں جوتی پہن لوں اور چادر کو جسم کے گرد لپیٹ کر گراہ دے لوں میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا یہ قدم میری مصیبتوں میں اضافہ کرے گا یہ کمی رحمت دروازے سے کان لگا کر کچھ دیر سنگن لیتا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی جلا دی میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ خاصا پوری اعتماد دکھائی دے رہا تھا اس نے چادر کے نیچے بغلی جیب میں ہاتھ ٹالا اور چابی نکال لی اس کے دوسرا ہاتھ گردن سے بندی پٹی میں جھول رہا تھا اس نے چابی سراخ میں ڈالی اور آواز پیدا کیے بغیر کفل کھول دیا ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سیاستین تھوڑا سا کھسک گئی میں اس کے پاس ہی کھڑی تھی قریباً تین فٹ کی دوری پر بلب کی روشنی میں اتفاقاً میری نگاہ اس کی کلائی پر پڑ گئی وہاں پکی نیلی روشنائی سے ایک لفظ لکھا ہوا تھا ایسے الفاظ عموماً میلوں ٹھیلوں میں لوگ اپنی جلد پر لکھواتے ہیں رحمت کی جلد پر لکھا ہو جے لفظ اس کے کردار کے بہت سے گرہوں کو کھول گیا رحمت نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی تھی صرف اس کے لہجے نے تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹا سا اشارہ دیا تھا اور اب اس کی کلائی پر کندہ لفظ اس اشارے کو وسیع وریز مانی پہنا رہا تھا کلائی پر زینب لکھا تھا اور ایک چھوٹے سے دل کے ساتھ تیر کا نشان بنا ہوا تھا ایک لحظے کے لیے یہ لفظ اور یہ نشان میری نگاہ میں چمکے دوسرے ہی لمحے رحمت بتی بجھا کر اور دروازہ کھول کر باہر کی تاریکی میں رینگ کیا میں سب کچھ فرموش کر کہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی یہ انتظار طویل ثابت ہوا کوئی دس منٹ بعد کھڑکی کی گریل پر ہرکی سے دستک ہوئی میں نے پردہ کھسکا دیا دوسرے طرف رحمت کا حیولہ تھا اسے سرگوشی میں کہا وہ کمینہ منشی خان ابھی جاگ رہا ہے تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا میں لرستے قدموں پر وہیں کھڑی رہی لمحے سیکنڈوں میں اور سیکنڈ بینٹوں میں بدلتے رہے اچانک میرے دل اچھل کر حلق میں آ گیا کوئی دس پندر اگز کی دوری سے ایک کراہ سنائی تھی اور پھر کوئی دھڑام سے کچھی زمین پر گر گیا کراہ سے پہلے بھی ایک آواز آئی تھی اور میں اس آواز کو کسی حد تک پہچان گئی تھی وزنی لکڑی یا لوہے سے کسی کے سر پر زوردار ضرب لگائی تھی اس کا مطلب تھا کہ کام شروع ہو چکا ہے میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ چوٹ کھا کر گرنے والا رحمت نہیں کیونکہ گرنے کی آواز کے بعد ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی تھی غالباً رحمت نے منشی خان کو نشانہ بنایا تھا تین چار منٹ میں نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزار دئیے آخر دروازے کے پاس تیز قدموں کی آواز آئی رحمت دے دروازہ کھولو اور اندر آ گیا بس اب پانچ منٹ میں یہی ٹھہر ہے میں کاکی کو لے کر آتا ہوں وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس دفعہ اس کی واپسی پانچ منٹ میں ہوئی وہ تقریباً بھاگتا ہوا آیا تھا اس کے ہاتھ میں کمبل تھا اور کمبل میں کوئی شہ لپٹی ہوئی تھی آئیے میرے ساتھ اس نے کہا میں نے کمبل چھو کر فرہان کی موجودگی کا یقین کیا اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی خوشک ہوا نے پوری جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی میرے سر پر تاروں بھرا آسمان تھا کئی دنوں کی قید باعزیت کے بعد آخر میں کھلے آسمان تلے آ گئی تھی آزادی کی منزلہ بھی دور تھی لیکن امید کی کرن افق سے پھوٹ رہی تھی ایک دیوار کے سائے سائے چلا تھا رحمت مجھے ایک برامدے میں لے گیا ایک نیم تاریخ کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور بڑی احتیاط سے کسک کسک کر آگے بڑھا مجھے بھی ایسا ہی کرنا پڑا اس کے بعد ہم ایک ڈیوڑی نمہ کمرے میں داخل ہوئے ڈیوڑی کے آخری سیرے پر لگنے کے ایک پرانا پھاٹک نظر آ رہا تھا پھاٹک میں موٹی زنجیر پڑی تھی اور وزنی تالہ لگا ہوا تھا کہیں کہیں جالے بھی نظر آ رہے تھے لگتا تھا اس راستے کو شازو نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے رحمت اس پھاٹک کی دہلیس پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا سرگوشی میں بولا بی بی جی اس پھاٹک سے نکل کر سیدھی چلتی جانا نالے کی چھوٹی سی پولی آئے گی اس پولی کو پار کرو تو سامنے ہی پیپل کا اکیلت درخت ہے اس درخت کے نیچے کھڑی ہو جانا زینب وہاں پاس ہی کمات کے کھیت میں چھپی ہوئی ہے وہ ہوتے ہی تمہیں دیکھ لے گی اس نے فرحان کو کمبل سمیت زمین پر رکھ دیا پھر پھاٹک ایک پاٹے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے پٹ پر ٹانگ جمع کر پورا زور لگایا چر چر کی آواز آئی اور پھاٹک کے دونوں تختوں کی نیچے سے تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو گیا یہ فاصلہ بمشکل اتنا ہی تھا کہ میں سکڑ سے مٹ کر اس میں سے گزر سکتی تھی رحمت کے اشارے پر میں نے ایسا ہی کیا نیچے جھک کر پہلے میں نے اپنا سر گزارا اور پھر جسم کو مور توڑ کر درز میں سے گزار دیا پورا جسم خراشوں سے بھر گیا اور کندے کا زخم کھل کر خون اگلنے لگا اس کے بعد رحمت نے کمبل پر لپٹا ہوا فرحان بھی میرے سپورٹ کر دیا اس نے کہا بی بی جی اب جو کچھ بھی ہے خدا کا شکر ادا کرو چودری وہاب آپ دونوں کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا سچ پوچھتی ہو تو باغ کے پچھوارے آپ دونوں کے لئے زمین بھی کھو دی جا چکی ہے میں نے لرس کر فرحان کو سینے سے بھینچ لیا رحمت نے زخمی لہچے میں کہا بس جی اب جلدی کرو نکل جاؤ یہاں سے پیپل تک پہنچنے سے پہلے کہیں رکنا نہیں رب راکھا میں نے اٹھ کر دیکھا میرے پیچھے تاروں کی روشنی میں کچھے راستے کے خدوخال نظر آ رہے تھے دور دور تک چارے کے کھیت تھے اور گنے کی فصل تھی مالٹے اور کنوں کے پودے غالباً میری بائیں جانب رہ گئے تھے ایک یخ ہوا ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی میں نے مڑ کر ایک نظر اس منہوسی مارت کو دیکھا جہاں بقول رحمت ہمارے لئے قبر بھی کھو دی جا چکی تھی اور فرہان کو بازو میں لے کر تیز قدموں سے کچھے راستے پر بڑھنے لگی لسنرز اس موڈ پر ہم کہانی کی دوسری قص کا اختتام کرتے ہیں امید ہے یہ نئے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے کانٹیٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ